ہمارے اور بہت سارے معذر راجشید نیسپیشن کے عرقان موجود ہیں ہمارے اکسیزار موجود ہیں ہمارے دوست موجود ہیں ہمارے سپورٹر موجود ہیں آپ سب کو خوش رام دیکھ پرگرین کے میرا کچھ اور تھا مگر اتنی بڑی شخصیت سامنے بیٹھیں ہیں کہ رہا نہیں جا رہا کہ میں ان کی کچھ الفاظ کچھ کلماز کنے بغیر آگے بڑھوں تو اختصائی تقریب کے لئے عام طور پر مزمان آتا ہے مگر میں سب سے پہلے یہاں کے مزمان ہم سب کے مزمان ہمارے لوگ فخر برادی کہتے ہیں حقیقت میں فخر اسے کہتے ہیں اس کے کوئی دنیا میں لوگ فخرتے ہیں ان کی اردو ان کی باتیں ہماری مجھے واقعی طرح نہیں بتاتا کہ شاید آپ کا تعلق برادی سے نہیں تو ہم تو ہی سمجھتے تھے کہ یہ جو بڑھنے والا ہے بہت ہم دکندار لوگ عام طور پر ریڈیو پر بھولتے نہیں ہے نا تو میں سخت سے دعوت میں خطاب دوں گا شفی نفیل جامعی صاحب کو اگر آپ کہیں تو مائک مات یا دوں آپ کہیں یہاں ترسل رہے ہیں اور آپ کی برپور تعلیم بتائیں گی ٹی بی سی لینڈن کی آواز وہ آواز جو ہمارے گھر میں اس سخت سے موجھ رہی ہے جب صرف ریڈیو ہوا کرتا تھا کہ ٹی بی ڈالیوں نے آپ کے پوریوں سے یہاں رہ گئے ہیں اس کے دور واپس کی آپ کو گھر میں چھوڑ بھی دیں گے ہیں ہمارے سامین سدر محطر فاروقی صاحب میرے پچپن کے درستوں سلطان اور ابراک ابراک صاحب ماشاءاللہ جو آپ کی جمعیت کے حاضر بھی ہیں بہت سارے لوگ اس سے سوشل میڈیا پر ساتھ رہتے ہیں ان میں سے خاص ہو پر نصیم باقبتی ساتھ بہت بہت شکریہ دیکھیں نا میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ میری میموری میرا ساتھ چھوڑ رہی ہے وہ یقین نہیں کرتے لیکن وہ آپ نے دیکھ لیا کیا ہوتا ہے اچھا آپ نے محسوس کیا ہوں کہ میں کچھ لکنل کے ساتھ وقفے وقفے سے چل جاتا آپ محسوس کریں زبان کی اس چاشنی کا بھی مددہ اٹھائیں لکنت کے ساتھ چلنا شاید یعنی تتدا کے چلنا آپ کے پہلی بات سنا ہوگا تو اچھی اردو کے لیے یا اردو کیسے بولنی چاہیے اس کے لیے زیاد مجدین نے کہا تھا آرٹ سپانسل میں کہ بی بی سی اردو پر پروگرام سیردین سنا کرو اور اگر سیردین سنا کرو تو پکو شفی نفی جامعی کو سنا کرو تو یہ وہ جمعہ مجھے یاد آئے اس کے میں نے دور آیا یہاں پر مجھے اپنے لکنی چودری صاحب کے صاحبزادے سے ملاقاتی یہ میرے بچپن کے دوستوں میں سے ہیں وہ سنے سے وہ مجھے نظر آئے جو مجھے لگا کہ یار میں ان کو اگر تاہی کے بغیر دیکھتا تو پہچان جاتا لیکن داہی کے ساتھ دیکھ رہا ہوں نہیں پہچان دارا دوست میں مجھے ایک متعدد اشرو پیچھے جانا پڑا کہ بہرحال میں ان کو پہچان گیا پتہ نہیں آپ اسے کیا سننا چاہیں گے کیا نہیں سننا چاہیں گے ظاہر ہے میں آپ کو سیاسی گفتگو میں ملوث نہیں کروں گا ہاں جمعیت کے الیکشن میں تو آپ کو ملوث کروں گا ہاں ایک سے چھتیس تک کے گروپ کے لیے تو میں آپ کو ملوث کروں گا ہاں میں یہاں پر اس گروپ کی تائید نمائندگی پہربی اور ساتھ دینے کے لیے آئے ہوں دامے دائمے سکنے صرف آج ہی نہیں ہے ہلکے اس کے بعد بھی جو تقریب ہوگی جہاں جہاں مجھ کو ساد تلہا صاحب جو اتفاق سے میرے بشتدار بھی ہوتے وہ ابرار صاحب بچوں کے دوست ہیں وہ جہاں جہاں لے گئے ہیں مجھے میں موجود ہو آئے ہیں بڑا وعدہ ہے مہم مہم اور یہ میرے پاس آئے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے لیکن صحیح اچھا کام یہ کہیں مہم کہ یہ اپنی ریپورٹ کردگی ریپورٹ سن 2019 سے کس تک ہی اٹھا لیا ہے اس کو میں نے چھان مارا بہت دیکھا بہت بڑا واقعی لگا کہ کتنی بڑی عظیم برادری ہے اور کتنے اس کے کام ہیں لیکن ان کی پویسٹی ان کی شہرت وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے ان کو وہ مقام نہیں ملا جو ان کا تھا دیکھیں کراچی تو بن گیا لیکن اس کراچی کو بنانے والے بلکہ تین شہروں کو بنانے والے کراچی لاہور سکھر میں آپ کو مغلیہ سلطنت کے دور میں لے کے نہیں جا رہا کہ جب تین سو سال پہلے ان لوگوں کو مدیو کیا گیا تھا کہ کارٹیج انڈسٹری کو پروان چڑھاؤ تو یہ سارے کے سارے جتنے والے ہیں دیلی والے سوز والے پری دھاگا والے سب چلے گئے اس وقت ان لوگوں کے ساتھ والے نہیں لگا کرتا تھا کہ تو بات میں جو انہوں نے شعبہ اختیار کیا اس کے ساتھ لگ گیا تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس میں جن لوگوں نے پاکستان کو باہر مطابق پر آیا امولیہ سلطنت کے دور میں مطابق پر آیا کارٹیج انڈسٹری کے جنوں میں مطابق پر آیا جنہوں نے سنت اور حلفت وہ واقعی ترپی لی مجھے فقر ہے کہ میں اس برادری سے ساللکھ رکھتا ہوں میں اسی جنیت اندابی سنا کے انہیں جنوی سے ساللکھ رکھتا ہوں میں ہوں پیلے سکول کی پیداوار پہلے اس کے بعد نجم سکول کی پیداوار دوسرے اور ایک ہفتے سے زیادہ نہیں تھا ہمیں دونوں میں لیکن میں بدلہ ہوں جا کر کے جامعہ ملیہ ملیر وہی جو عبدالحیی صاحب کے فارم ہاؤس کے سامنے ہیں وہی جو اب رینجرز کے دیرے میں گم ہو گیا کھو گیا بالکل ایسا بکتا ہے کہ کالج اور ملیدارہ تو خامخہ ہیں اصل تو وہاں پر فوج ہیں میں اس کو بھی دیکھ کر کے آیا ہوں اور جو کچھ میں دیکھ کر کے آیا ہے وہ اپنے تذربات آپ کے ساتھ شریف کرنا ہوں میں نے آپ سے کہا کہ مجھے فقر ہے کہ میں اس برادری کا حصہ ہوں میرے والے صاحب مروم محمد نتی دھاکہ والے کبھی کبھی وہ کلکتہ والے بھی کیلہ ہے جو تیرے نام کا حصہ تھا شیخ شاپی میں ہم سنوئے کیا ساتھ شیخ محمد شاپی نتی دھاکہ والے ایک جگہ ہمارا ہے شیخ محمد شاپی نتی دھاکہ والے اس دیئے کہ بابو جی مروم کے دو ہی جگہ کاروبار تھے وہاں جایا کر کے تھے تو اس کی انسیت سے ان کے نام کے ساتھ ہو بن گیا تو میں جس وقت جامعی نہیں بنا تھا اس وقت تک میں کلکتہ والا یا دھاکہ والا کیلہ میرا گھر کا نام ہے شاہد یہ بات میں مجھے پتا جلا کہ میرا نام شاپیر ہی ہے یہ بھالے دین کی سوایات ہوتی ہیں بچوں کے لیے میرا نام رکھتا دادا اببہ مروم محمد اساہ انگی وارے مروم تو وہ بڑے لات سے مجھے دوت میں لیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے بھالے مروم وہ بھی کہا کرتے تھے لیکن دادا اببہ نے خاصا تو جن کی تصویر میں نے لگی بھی دیکھی کہ قدے آدم اینو اتنا بڑا اس میں دیکھتے ہی رائے گو جاؤں اس میں اس میں ایک تصویر ہوں کی ہے اور دوسری صرف محمد نکری ڈھاکا لو کی ہے تو میں نے اس کو دیکھا تو مجھے بتائے گے کہ دادا اببہ ہیں اور بات میں مجھے پتہ چلا کہ شہیر جو نام ہے وہ انہوں نے ہی تدریس کیا تھا کیوں کہ اس کی زبان میں وقالت چھنک کی ہے کیوں کہ یہ امت نے مسلمہ کی شفاعت کے لیے در پڑے گا وقالت کرے گا روز محشر روز آخر اور اللہ سید جلخواست کرے گا کہ میری امت پہ رحم کیجے میری امت کو معاف کیجے کردہ نہ کردہ دناہوں اور بہت طرح کو اس سے اور پھر یہ آزر صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا شفی یا نبی یہ ان ناموں میں آتا ہے تو مجھے پتہ چلا کہ اس نام کی اتنی خدیلت ہے تو خامہ خامل میں بھوک بھر گئی کہ یا میں چواہ کی ویڈی ہوں ہم بات مجھے پتہ چلا یہ جام میرے دادا کی سواد تھی تو چلیں اس مختصر سے اکتدائیہ کے بعد میں لے کر کہا تھا ہوں ان چیزوں کے پر کے میں نے جمعیت میں اور دوسری تنظیموں میں یا گرادریوں میں کیا کیا فرق دیکھا ہے تو میں اپنے بتا دوں کہ سب کراچی تک مہدود رکھتر کیا کہ بات کروں تو کراچی کے بنانے والے آخری پر اکتے سے دہان سے سنیے کراچی کے بنانے والے ایسے تین قسم کی بڑا گرادری ہیں ایک تھی چنیوٹی سیگل گرادری ایک تھی دلدی والے یا دلدی والے اور ایک تھی باتھوان نیمن اور ان کی تینوں میں ایک قدرت بشت رکھے تینوں فلاہی کاموں میں ماہر تینوں کے تینوں سنت و حفت میں ماہر اور تینوں کے تینوں پیسہ لگانے پیسے کو چلانے پیسے کو بانانے میں بائے میں اس دنیا فاکر کے ساتھ یہ بات کھہ رہا ہوں میں نے ان تینوں چیزوں کا تعلق بادم ہے میں نے آتے ہی ایک سوال پوچھا کہ آقایی کتنی اچھا میرے تکے کلام کا حصہ ہے آقایی فارسی میں جا کر کہ وہ آوائی ہو جاتا ہے بڑے بھائی کے معنی میں ورنہ آرابی میں آتا ہی میرے دوسٹ مالک مہترم کے لئے آتا ہاں یہ بےہودہ آواز بند ہو سکتی ہے میرے بس میں ہوتا اس کے سائلنسر میں بھٹا یا گھنا ساڑھا تو ہمیں خلال رہا ہے ساڑھا تو ہمیں خلال رہا ہے ساڑھا تو ہمیں خلال رہا ہے کسی کو کہیں ورنہ جو خلال رہا ہے چار بار یہ پاپنا شروع کرتے ہیں تو میں نے آپ Meth mexہmbar کیا مخاجرہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا دیکھرا کمیتیاں تکوبی شروع رہا ہے صدایت اکتا بنیاد یہ چاہتا ہے تعالی ketner میں شروع نوچ Carla گی بھمئے لگ کر رہے پیشن رکھا ہز اپاث بات شامل تو ان کا کام کو کم نہیں بہت کام بہت کام کیا جب ان ایک چیز کی شکایت کینا کہ وہ چیز پرکے سائز نہیں ان کا پورا منشور کتھا ہوا ہے کہ آئندہ کیا عزائم رکھتے ہیں کیا کریں یہ سیریل نمبر ایک سے چھتیس تک کو جو بھوٹ ڈالنے کی وہ ہے برخواست اسی کی بیک پر آپ اگر نوٹ کریں تو اس میں ہوگا ازائم اور اہداف یہ تو چشمی ہے اسے نہیں ہوتا حلوے والی ہے اسے ہوتا ہے پہ تب ہی کس نے رکھا ہے ہمارا عمل اس کی گواہی ہے پھر اس میں اوپر سے لے کر کہیں نیچے تک سارے پوائنٹس اس میں مجھے بور کرنے کی ضرورت نہیں موقع ملے تو اس کو پڑھ لیجئے گا پڑھ لیجئے گا اس لے کہ میں محتصر وقت نہیں ملے بلعا الارڈ کے گئے بلہ 8 سے 10 منٹ بس یہ انہارat تک ہوتا تو میں نے اس پر اونالگ کی ہے تو میں اس پر اضافہ کرنا ہوں جو چیزیں اس کو نظر نہیں آگا ہوئے ہیں تو ابھی آٹھ auditor آٹھ منٹ ہے وہ سکتا ہے کہ میں نے کچھ چیزیں سطریں مس کر دی ہوں جس کی وجہ سے میں نہ پہچان پائیا ہوں لیکن اس کو یوں سمجھ دی جگہ کہ میں اچھا میرے مہترم دوست سلطان ساتھ میں تشریف لے آئیں ہیں یہ افدار کے بڑے بھائی ہوتے ہیں ان کی ایک اچھی چیز گیا ہے جنہوں کو جو بچپل کے ساتھ میں بڑا ہوا ہم لوگ ایک ہی گلی میں رہتے تھے ایک ہی گلی میں کھیلا کرتے تھے ناکی منزل بھی اس ہی گلی میں ہوتی تھی اور میں ناکی منزل کا پروردہ ہوں میں وہاں پر چھوٹے سے بڑا ہوا تو وہاں پر ایک منہ اجازت کے ساتھ ابراد ساتھ سلطان صاحب شیئر کر لو کہ میں نے ماں کے بہت سارے نام سنے لیکن وہ نام نہیں سنا جو سلطان اور ابراد سے سنی جاتے ہیں اجازت ہے شیئر گھر لو ان نام ہو کر یہ اپنی ماں کو کہتے تھے خالہ دی ہم لوگ ساتھ کھیلے ہیں ساتھ بنے ساتھ پڑے ہیں بڑا اچھا دور کا ان دنوں ملاوٹے کم تھی حقیقتیں زیادہ تھی ان دنوں ملاوٹے کم تھی حقیقتیں زیادہ تھی ان دنوں اسیت زیادہ تھی چوری جانسزی مکاری ایاری بہت کم تھی ان دنوں بھی پپیتے کے بیٹ کادی مرچ میں ملا کر کے بیچے جاتے ہیں ان دنوں بھی برادہ کٹی ہوئی یا پسی ہوئی لازمچ پر رکھ کر کے بڑی بڑی بھوڑیوں میں بیچے جاتا تھا ان دنوں بھی جو یہ بزار میں اس سے آگے بڑی ہے تو جہاں کمیتو مارکٹ تھی بہت گڑبر ہوا کر دی لیکن آج کب کی گڑبر گیا وہ سمجھ سے بہار آج کب کی گڑبر سمجھ سے بہار ہے آج کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کب کون نیرام ہو گیا کب کس کی ویڈیو بن گئی کب کسی کی پرانی پتہ نہیں کتنے سال پرانی کیا تیز نکل آئی اور اس کے اندر فوٹو شاپ میں جو کمال دکھا رہا ہے وہ تو اور بھی غدر ہو گئی اور بھی غدر ہو گئی کچھ نہ پوچھیں کس کی ویڈیو کب نکلے کس کے ساتھ نکلے اور آپ پھ چلاتے رہے سال بھر گئی ہے میں تو نہیں تو کوئی اور تھا کہ بھی مدو بہت ساتھا کام ہو چکا ہوتا ہے یہ بہت دوڑ ہے جب آدمی آدھے گھنٹے میں تین بار مدان ہو جائے اور اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ بک چکا ہے وہ تو بکا ہوا ہے تو بکا ہوا ہے یاورس کی نیرامی ہو چکی تو میں آپ کی ریپورٹ سے گل رہا ہوں ماترم شیخ حرم شہزاد صاحب آپ کی تیار قدر ریکورٹ کو میں لے تقریباً دو مرتبہ پڑھا لیکن پھر بھی کچھ ایک چیز رہ گئی ہے تو اب جو میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں شاید اس میں جو کمی ہے اس لیے کہ جو ان کے عزائم ہیں جو کام انہوں نے کرنے ہیں وہ تو انہوں نے پیچھے دکھا رہا ہے ہو سکے تو پڑھئے گا واقعی بہت اچھی چجابیز ہے اللہ کرے زور قلم زور بازو اور زیادہ اور یہ چیزیں جو چیزیں مجھ کو نظر نہیں آئیں مجھے ہوتا ہی ہے کہ آپ کو فن ریزنگ کمیٹیاں بنانی پڑتی ہیں مجھے برطانیہ میں ان کی کوئی فن ریزنگ کمیٹی نظر نہیں آئی جمعیت پنجابی صدا کرانے دیلی کی کوئی فن ریزنگ کمیٹی بورے برطانیہ میں اگر ہے تو مجھے نہیں ملی اور اگر نہیں ہے تو اس کو ہونا چاہیے یہاں پر جائز صدقات زکاة اور فن ریزنگ میں جو جو چیزیں آ سکتی ہیں ان کے علیدہ علیدہ کمپارٹمنٹ پر ان کو شامل کیا جائے مجھے بہت خوشی ہوگی دیر کر کے مجھے وکلا کی اور جج صاحبان کی سنیے بھی ہاں سے وکلا کی اور جج صاحبان کی کمیٹی بدا کے خود ایک نظر نہیں آئی اس میں وہ کل وقتی جز وقتی دم دیں وقت دیں پیسہ دیں دھن دیں اور جد کر کے وقت کر کے رکھ دیں مجھے ایسی کوئی کمیٹی نظر نہیں ہے ہو سکے تو اس کو نظر میں رکھے گا نہیں ملی کوئی صحافی بورٹ نظر آیا نہیں صحافی کمیٹیاں نظر آئیں اس کے اندر ایڈیٹر سب ایڈیٹر یہ تمزیمی شاہ مجھ کو نہیں ملی پنیابی صداقران کی کارکردگی ریپورٹ میں اسی سے میں نے یہ مقاط پر کیا ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کوئی ایسا منظم ادارہ ارادہ نظر نہیں آیا جو لوگوں کو گائیڈ کرے اس کے ساتھ ساتھ بتائے کہ یہ کام ایسے ہوتا ہے لیکل اف کریڈٹ اس کو کیا کہتے ہیں تو لسی اس طرح سے کلتی ہے اس کام کو ایسے آگے بہایا جاتا ہے منظم کوئی کمیٹی یا کوئی ادارہ تو مجھے نہیں رکھتا بٹھائی نہیں لیا آجب پھر خواتین کے لیے ان لوگ بھاک کام کرتے ہیں اگستان کے لیے میت لے جانے کے لیے اگستان میں جمعیت پنجابی صداگرہ نے دہلی کی بسیں موجود ہیں وہ چلتی ہیں اس کو وقت بھی لیتے ہیں لوگ بہت سارے لیکن مجھے کوئی بورڈنگ ہاؤس جمعیت پنجابی صداگرہ نے دہلی کا نظر نہیں آیا ایسا بورڈنگ ہاؤس جہاں پر طلبہ رہتے ہوں پڑھتے ہوں کھلواتی ہو چوبیس گھنٹے والی جہاں ساتھ ازاد اتھاگیت ہوں اور وہ مانیٹرین کریں اس پوری اس کی دارالامان تو ہے جمعیت کا نہیں ہے جمعیت کا نہیں ہے مجھے ایسا کوئی دارالامان دکھائی نہیں گیا مجھے کچھ سلاحی مشینے تو دکھائی دی ان کی تخصیم تو دکھائی دی زکاة کمیٹی سے انداد تو دکھائی دی لیکن دارالامان جیسے کوئی دارہ نظر نہیں آیا اچھا پھر دیکھیں میں نے کہا میں ابھی جوجس اور انتاز دانشوروں کا ان کا ایسا بور جس کے اندر اچھا پھر جائے نا بولتا رہا بہتر ہو گئی جو لوگ نہ سنسکے ہوں میں ان کو پھر ریوائز کیپسل میں پھر یہ باتیں آتی رہیں گے بار 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 بتا دوں میں اچھا بے ڈیڈیٹل لفظ استعمال ہوا ہے بہت خطرناک لفظ ہے میں آج تک ڈیڈیٹل کو نہیں سمجھ بایا بی وی سی میں بھی یہ بحث ہوتی تھی کہ ہم کس چیز کو ڈیڈیٹل کہتے ہیں تو وہاں تو ہم لوگوں نے بحث ٹیک کر دی کہ کس کو ڈیڈیٹل کہتے ہیں کس کو نہیں کہتے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جمعیت اس طریقے سے لوگوں کو بتایا میں آپ نے چیز بے پانس مردم شماری ہوئی ہے نہیں ہوئی جمعیت پنجابی صداقرہ نے بہلی میں مردم شماری ہوئی ہے کتنے ہیں نفوس مرد اور خواتین کتنی ہوں اس برادری کی ایسا نہیں یہ ڈیڈیٹل کا ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ ہے جو اس میں ہونا چاہیے اور ڈیڈیٹل جیسا بیس کہلیں آپ اس کو جو نام چاہیں دے لیں کیا کہتے ہیں آپ اتنے گھر میں گوڑیا کا نام گلھن رکھ لیں جو چاہیں رکھیں کچھ رکھیں لیکن ایک ڈیڈیٹل بہت وسیل ہے اس کے نوو ہونا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے اضافہ کرنا چاہیے جس میں میمبران کا پتا ہو ای میل اگر ہے تو اس کا پتا ہو فون نمبر ہے تو پتا ہو یہ بنائیں گے نا ڈکشنری 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 یا اس کی ٹیلی فون بک بنائیں گے ایسی تو بھر جائے گی زخامت اس کی پھر سارے کے سارے لوگ اس میں آ جائے ہیں اور جو آپ کے کارڈ جوم رہے ہیں یا بننے شروع ہو رہے ہیں اس کے نوات قیمتی معلومات آ رہی ہیں اس سے بات پیدا ہی ہوگا کہ ایک نے نمبر نام ڈالا دیجیٹل نمبر یہ کمپیوٹر ان کو کوئی ایسا گھر ہو جہاں یہ نہ ہو کمپیوٹر ان کو ہاتھ کے ہاتھ پتا دے گا وہ نہ بھی بتائے تو اگر اس کی ویب سائٹ بنی ہوئی ہو تو اس سے آپ لوڈ کر سکتے ہیں پورا حال ایوال سامنے آ جائے گا یہ مجھے کبھی ہلکی سی نظر آئی اب میرے خاند باس چیزوں کو میں اگنور کر دیتا ہوں کھٹی ہیں شادی ہوگ ایک گلستہ ہوتھ رہے لیکن ہر سیٹیلائیف ٹاؤن میں ہر جگہ تو نہیں ہیں شادی ہوگ یہ وہ ہیں جو کمیونیٹی کی ضرورت کے ادارے ہیں ایڈمین سوسائٹی ہو ایک مینارہ مجید کے پاس کرلاکہ ہو دہلی کا دونی ہو جمعیت کا ہو وہ اگر ہو تو بہت اچھا ہے اچھا ٹھیک شکریہ اچھا یہ ہاتھ کے ہاتھ انتظام آ گیا کہ اپنا میمبر شش معلوم کرنا بہت آسان ہے جے پی ایس ڈی موبائل اپلیکیشن اپنے موبائل فون میں ڈانگلوڈ کیجئے اور اس کے اندر آپ نے پتہ لگا سکتے ہیں میں رکھا لیں یہ میری نظر سے نہیں گزرا یہ سبینے وار نہیں کیا ہوا اس کے لئے معادرت پھر ایڈمن سوسائٹی جو بن رہی ہے مشرطی مغربی شمالی اور جنوبی عزلہ کی کیسے بنائی ہے کیسے بنائی ہے وہ اس کے اندر معلومات مل جائے کہ بہت اچھا ہے پھر ویرونی ممالک کے لئے تعلیم اس حصے میں الگ الگ امداد تو نظر آئی ہے بتایا گیا کہ ہم ان کو سکالرشپ دیتے ہیں ان کی تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں لیکن ایسا کوئی منظم ادارہ مجھے نہیں نظر آیا جو سکالرشپ کی پوری کی پوری تربیر اس طرح سے کرے ہم یہ بھی دیتے ہیں اس سلسلے میں دیتے ہیں اور سلسلے میں نہیں دیتے ہیں میرے ذہن میں کیا ہے جیسے آپ سمجھے آپ اپنے آپ کو حکومت ہیں میری آج کل کے دور کے روزی ریاضو کیا نام ہے ان کا وہ جو بھی ہے یہ توہین نہیں ہے میں ان کو جانتا ہوں بہت اچھی شریفت سے جانتا ہوں اور شاید آپ لوگوں میں سے کوئی ذاتی طور پر اتنا نہ جانتا ہو جتنا میں جانتا ہوں اچھا میں یہ الفاظ بات سوچ سوچ کر کے استعمال کر رہا ہوں کہ اس لیے کہ نالش ہو سکتی ہے اور آج سکتا کہ آپ نے کھڑے ہو کر کے یہ کہا تھا تو پھر میں اس کو ڈینائی تو نہیں کروں محمد تو کہہ رہا ہوں کہ کہا تھا میری آپ گزر ہیں بھائی آپ گزر سکتے ہیں آپ لانے والوں میں سے ہیں مجھ کو یہاں پر ان سے گفتگو کے دوران اب نہیں بڑھ سالوں پہلے کہا تھا اس سے کجھے امید تھی کہ میں نے اس وقت نجی حارون سے جو اینڈی انجینئرین کالیج کے سزر بھی رہے جہنیت کی طرف سے تھے ان سے میں نے کہا کہ کہ یار ایسا تو کر دیں کہ ایک انر کیابنٹ یا کچھن کیابنٹ بنائیں ان سے لوگوں کو متعارف کریں مثلا میں نے امران صاحب سے مجھب ان کو وزیراعظم کبھی نہیں کہتا نہیں لکھتا نہ کہوں نہ اس لئے کہ مجھے کٹوٹ زمیر اور انسائد اسٹوری پوری کی بوری بتائیں اب وہ مجھے ہاتھ جوڑ کرے پی کہہ دیا گا اسے آگے مت کہنے تو ہاتھ گاتا ہوں تو ان سے میں نے کہا تھا کہ آپ کچھن کیابنٹ کے اس میں بنائیں پھر اس کو پروان چاہیں کہ شبیع ہوئے آپ اگر آجائیں کہ آپ نے سب 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 سنجھ آئے میں نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا اور اس دن میں نے بات کیتی جس دن نجیب حارون نے اپنے گھر میں ڈیفنس کے گھر میں بھکنی اقتصادی کی ایک مہم چلائی تھی اور اس دن خبر آ رہی تھی کہ مرتضی عطو کے اوپر فائرین ہوئی ہے اور شاید وہ بچ نہ سکیں بڑی تاریخی ڈیک ہے تاریخی واقع ہے تو میں نے بتایا کہ ان دنوں ریڈیو فیجر بوا کرتے تھے دی بی سی کے منیجرز کے پاس تو بے پا ریڈیو فیجر کے خبر آ رہی تھی کہ مرتضی شاید نہ بچ پائیں اور یہ کن لوگ کی رفاقت میں ہوا تھا یہ کاربائی ہوئی تھی اس سب کو بتانے کا کوئی خردہ نہیں لیکن اس کے بعد جو انہوں نے پہترے بڑھیں اور جو کچھ کہا گیا مجھے اس سے افسوس ہوتا ہے یعنی ان کی تاریخ غلط جغرافیہ غلط بیان تو ہی ہوئی اور اس میں کیا کہا تھا مرخلہ اگر آپ لوگ کو باتیں یاد ہو تو جرمنی اور جاپان کی سردہ مشترک تھی جرمنی اور جاپان کے سنتی منصوبے مشترک تھے اس لیے کہ ان لوگ ان میں معاہدہ تھا وہ کبھی اکیسے پر اٹیک نہیں کرتے یہ غلط بیانی غلط تاریخ ہے جس طرح سے شیخ رشید کو اپنی وکس احجامت کروانی پر تھی ایڈیٹن کرنے پر تھی انہوں نے بینظید کے لیے یہ کہا تھا کہ جس دن اگر نوگے دن بھی بینظید کی حکومت رہ گئی تو موچے مراد ہوا پھر شیخ رشید نے کہا آج تک انہوں نے اپنی موچے نہیں کٹائیں بینظید نوگے دن سے زیادہ رہیں چلی گئی حکومت کر کے وہ نہیں ہوا میں نے ان لوگوں کو قریب سے دیکھا اس کی بنیاد پر یہ کچھ باتیں میں نے کہنے کی جرت کیے صرف اتنا اور کہنا چاہوں گا اتنا اور کہنا چاہوں گا کہ یہاں سیاسی مقصد نہیں ہے سیاسی تقاریل کے لیے میرے پاس دوسرے میدان ہیں اتنا میں آپ کو بیقین کے ساتھ بتا رہوں کہ جو کہہ رہا ہوں دل سے کہہ رہا ہوں جو کہہ رہا ہوں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں جو کہا ہے اس کو دیفن کرنے کے لیے تیار ہیں میں جمعیت پنجابی سوداگران دہلی پر بہت یقین لگتا ہوں کاش کہ ان کی زگرمیوں کا اور ان کے کاموں کا ذکر بھی اسی طرح سے ہو اور اس کی تشیر بھی اسی طرح سے ہو جو مجھے نظر نہیں آتا میرا خیال ہے اتنا کافی ہے میں اپنے معزز سامین اور محترم پر اپنے ساتھ آپ سے اجازہ چاہوں گا یہ لے کے جارہا ہے رکھئے گا تو ایک لطبہ کہنا چاہ رہا ہے تو اس کو مخالف نہ سنگیے گا کہ میرے نورٹس ایرمین نے دیکھتے ہیں مزامین میں یہ کہاں جاں گے میں کہتا ہوں پاکستان آپ ہی زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات بہت بہت شکریہ زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان خمال زندہ بات پاکستان جزاکاللہ ہوں کراچی ایڈبین ایسیسکیشن کے پریزیدن چیرمین چیرمین اور جو کام ہونا شروع میں اس کے روئے رواہری میں کامل سٹار جہاں سے ہوا خالد نور کبڑے والوں آپ تمام لوگ کو اسلام علیکم اور بہت شکریہ آپ تمام لوگ آتے ہیں جب بھی ہم کوئی پروگرام کرتے ہیں کوئی بھی چیزی کرتے ہیں آپ لوگ آتے ہیں بہت شکریہ پہلے تو ایک بات دیئے کہ جو میں نے میسیج کلائی تھی اس میں نے بچوں کے لئے گاتا بہت سارے بچے آئے ہیں اور بچوں کو ہمیشہ میں اسی لیے ہر پروگرام میں انوائٹ کرتا ہوں کہ ہمارے بات یا ہمارے ساتھ یہ بچے سیکھیں گے تو آگے اس تقویل میں انہوں نے ہی کام کرنا ہے تو بہت شکریہ آپ بچوں کو لے کی آئے اور دوسری بات یہ کہ خورم بھائی نے ابھی جو پروگرام میں دو باتیں کہیں ان دونوں باتوں کا صرف جواب دوں گا خورم بھائی نے ایک بات یہ کہی تھی کہ خالد بھائی نے مجھے لکھنا سکھایا کہ لکھا کرو تو آج یہ خالد دکھانے کے لئے میں لے کے آیا ہوں یہ دو فائلے ہیں جو صرف کراچی اٹنین کے کام ہیں یہ یہ تمام سیاسی پارٹیاں ادارے لائن فورسمنٹ ادارے جو بھی ہیں جو بھی کام علاقے کے حوالے سے جو بھی ہوتا ہے اور اگر کوئی کہتا ہے کراچی اٹنین میں کام نہیں ہو تو پچھلے آٹھ سال کی فیس بک گواہ ہے پچھلے آٹھ سال سے جو کام ہوئے کارچی اٹنین میں یہ اس کا ثبوت ہے جو خورم بھائی نے بات کہی تھی پسٹے پروگرام میں وہ کلپ میں نے فیس بک پہ لگایا کر وہ دیکھ لیے گا دوسری بات یہ دوسرے پروگرام میں خورم بھائی نے کہا کہ خالد بھائی نے یہ کہا وہ میں نے کلپ آج لگایا ہے فیس بک پہ کہ خالد بھائی نے کہا یہ الیکشن پہلا اور آخری الیکشن ہے تو اس کے حوالے سے ایک بات تو ہوں گا آپ تمام لوگ یہاں بیٹھے ہیں میں واٹس اپ پہ روز صبح کوئی نئی چیز آجتی ہے کہ ایڈارے نے یہ کر دیا برادری نے یہ کر دیا ایڈارے نے یہ کر دیا بات یہ ہم ایک پوری برادری ہے اگر کسی کے موبائل میں کوئی چیز رسی آتی بھی ہے نا اس کی تصدیر کریں جمعیت پنجابی سزاگران کا آفیس سب کو پتا ہے گھنستان کے سامنے بنا ہوگا وہاں جائیں وہاں معلوم کریں یہ چیز غلط ہے یہ کرکشن ہے یہ غلط بنایا صحیح بنایا غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے ہمیشہ کوئی نہیں ہے کہ ہمیشہ کوئی آخر ایک کوئی ہے کہ اس سے غلطی نہیں ہوگی اب ایک کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اس کو درست کیا جاتا ہے تو آپ تمام سا گزارش یہ ہے کہ جو میسیج ساورٹ کیے جا رہے ہیں وہ میسیج ساورٹ نہ کریں اس کو کم سے کم یہ سمجھ لیں کہ 21 تاریخ کے بعد ہم آپس میں بھائی بھی ہیں سمجھانے بھی ہیں جزتے داریاں بھی ہیں ان سب کو نبانے کے خاطر کم سے کم آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس میسیجوں کو ساورٹ نہ کریں اور جس کے پاس تائم ہے وہ جا کے تذرین کرنے تذرین کریں تاکہ یہ مسئلہ حال ہو بہت شکریہ فائلوں کا دور بہت ہوگی اصلا فائل نہیں گھوم رہا ہے بھائی اب ایسے بھی یہ بہت پرانی کہا ہوتا ہے کہ جو بغیر تحقیق کے کسی بات کو آگے بڑھائے وہ بھی جھوٹوں میں شمار ہوتا ہے آپ نے بالکل صحیح کہ بہت سارے سوال ہیں آج کا فارمیٹ اسی طرح کچھ بنایا ہے بہت سوال ہے میرے دماغ میں بہت سوال ہے سوال کے سوال تو پہلے میں کچھ لوگ ان کو دعوت دوں گا کہ وہ قریب آجائے مجھے وائلس مائک جنزی ہے گا آپ کے بعد مائک کو ان کو میں چاہتا ہوں میں نے قریب آجائے اور کیونکہ ٹائم زیادہ سا بھگیا ہے تو میں نہیں چاہتا لمبی بات ہو تھوڑی خورت سے سوال ہے جو میرے دین میں سوال آتے ہیں میں سوچ رہا ہوں وہ سوال کی میں قریب آجائے ہیں واقعی سکتہ سوال کر رہے ہیں میں بھی سوال کرتا ہوں تو میں اپنے قریب آنے کی دعوت دوں گا بھائی مصطفی زیر آپ قریب تشریف لیائے ہیں بھائی مصطفی زیر آپ تشریف لیائے ہیں مفتی طلب دل مالک تشریف لیائے ہیں سلمان جمیل آپ تشریف لیائے ہیں پھر آپ لوگ آنیں گے میں جس لئے جاتا ہوں کہ ٹائم نہ غبے کا گواہ دوں پھر آپ آئیں تو آپ لوگ یہاں کھڑے ہو جائیں اگر ایسا ہے آمی لیسو محلیل صاحب آپ تشریف رہی ہے مجید ربان شمسی صاحب اگر آپ موجود ہیں آپ تشریف رہے ہیں عجیب و غریب ہے نا میں ان لوگوں کیوں ملا رہا میں پہلے کیوں ملا رہا ان کو کہ خالبیں مجھے سوال پہ سوال پہ سوال پہ سوال سوال چلے جا رہے تو ان کا جواب لے لیتے ہیں نا ان سے واتس اپ پہ جا کے تو جواب نہیں دیں گے جواب دے لیتے ہیں بھائی تسویم نہیں کچھ رہا ہے بھی جو خل سوال جواب ہیں فگر نہ کریں کس سے سٹارٹ کرو چلے بھائیوگر یہ مائک بول رہی نا آپ کو دیا بھائیوگر یہ مائک میں آپ سے ایک سوال پہنچوں بھائیوگر بڑا چل رہا ہے میں اس فارمیڈی چینچ کر دیا تقاریل تو چھوڑیا سوال کا جواب دیجئے وہ آپ نے پچھلے دو سال تین سال میں چمیت کے لئے کیا کیا ہے یہ تو بتائیں آپ تو غاسط تھے آپ تو قبضہ کر کے بیٹھے تھے بھائی 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 ایک منہ رکھیں پہلے تو میں غاسط سے پوچھوں کہا ہے غاسط سلمان صاحب موجود ہیں ہاں ایک منہ پہلے سے پوچھتے ہیں سلمان بھائی یہ آپ نے جنگر کے لیکشے میں کی تاخیر کیوں گرائی دستوری جو لوگوں کا ہفتہ وہ آپ نے چھین لیا اور آپ جو ہے وہ قابد ہو کے بیٹھے رہے کیا بجاتی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ ہو سکتا ہے جواب لنبا ہو جائے جواب شاید لنبا ہو جائے ماشاءاللہ ایک میمان آئے ہوئے تھے اور ماشاءاللہ بہت دل خوش ہوا مجھے بھی پہچانتے ہیں میرے نانا کے دوستوں میں سے تھے ہیں بلکہ موجود ہیں میں پھرپور استعمال کروں گا پھائی شفید نفی جنگی ساتھ کو پوائنٹ پہ رہیں گے نا ہمیں ٹائم نہیں کھپانا پوائنٹ پہ جواب دیں اب یہ ٹائم آئی نا ہمارے گوٹشن کی طرح جواب دیں رہی جواب یہ ہے کہ رات پارہ بجے تیس تاریخ جو تیس جون آخری ہوتی ہے تیس جون کو اگر آخری دن اٹھارہ سو فارم سونہ سو فارم آئیں گے تو الیکشنز کو ٹائم پہ نہیں ہوگا پورا سال پورا سال انتظار کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اب جو ہم نے ایک معاملہ تیہ کرے کہ جی اس کو ہم نے کس طرح آگے لانا ہے اور کس طرح لوگوں اور برادری والوں کو ہم نے اپنی میمبرشپ دینی تو اس پہ ایک پرفارمہ پیچھے بنایا گیا تو اس پہ ماشاءاللہ کسی کے کوئی اس میں سے اکثریت فارمہ پہ پیچھے کچھ نہیں لکھا گیا تھا یعنی ان کے ہم نے مالد چاچا تایا یا دادا کا ہم نے حوالہ مانگا تھا تو یہ آج تک اس سے پہلے نہیں ہوا اور فارم کے پیچھے یہ چیز لگا کے ہم نے کری گئی تاکہ برادری اور غیر برادری میں فرق کیا جائے اس کے بعد میں سوال آکے بنا دوں رہا بھائی ایسا کیوں کیا آپ نے کیا کو کہ ایسے تھے جو بیک علی سید پتہ نہیں کتنے نقشبندی شرازی یعنی کچھ نہیں پتا تو انہیں وہ کہہ دیں کہ ہاں جی ہم نے آگے اپنی کنیت چینج کر دی ان کی شناختی کارڈ پر کیوں لکھا ہوا تھا پھر یہ کنیت چینج کر دی تو کنیت کو بیک اور نقشبندی اور سیادی یہ ہماری ہماری دو برادری میں نہیں کلاتے تو اس کو سب کو دیکھنے کے لیے پڑکنے کے لیے جب ہم نے او فارم اٹھارہ سو فارم کھولے تو اس میں اتنے ٹائم لگا کہ آج اس فارموں کو اور مزید جو تیس جون تک فارم آئے ان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے مجھے چودہ میٹنگیں بلانی بڑھیں جو میرا خان سے لائف میں جمعیت کی پہلی دفعہ یہ معاملات تھے کہ چودہ میٹنگیں اس کروپنی کمیٹی کی ہوئی ہیں کہ اس میں ان کو برادری اور غیر برادری کا فرق کیا جائے میں اینڈ کر جاتا ہوں سولہ سو فارم ایک فارم پر کتنے لگے گی اگر آپ کسی فارم کو اس کو نائس کر رہے ہوں کسی فارم کو پڑھ رہے ہوں تو ایک فارم کے اوپر پانچ دس پیٹ لگتے ہیں تو سولہ سو فارم دا مطلب ہو گیا سولہ ہزار منٹ رائٹ ایسے ہی ہو گئی اچھا جی سولہ سو ایک ہزار چھسو سولہ ہزار ہو گئے اس کو ہر آپ ڈیوائیڈ کریں تو کس سے اس کو ڈائس کریں صرف سائن کر دیں اور سائن کر کے ممبرشیپ بنا دیں اور جب ممبرشیپ بنا دیں اس میں سید ہیں اس میں علی ہیں بہت سارے نام ایسے موجود ہیں اور اگر یہ بنا دیں تو پھر ایک الزام سے ہے کہ غیر راجب اندر بنا دیا اور اگر اس کی اسٹروٹنگ کرنی تو یہ الزام کی اسٹروٹنگ کیوں کر رہے ہوں پھر میں نے بتانے کا مقصد میرے سے بھی تنا تھا کہ یہ ایک وجو وجہ تھی جس کو وجو ہاتھ مانگ رہے تھے وجہ بتا رہا ہوں یہ وجہ تھی اور اس بک کے اندر سب کی حاضریہ موجود ہیں ان لوگوں کی جن لوگوں نے وہ فارم بھرے تھے اور اس کمیٹی میں موجود تھے مگر پہلے تو اس سے اجلاس کے بعد انہوں نے آنا چھوڑ دیا اب میں اس کے بعد کا سوال پوچھوں کہ دی کووڈ کا دور تھا سکول بن شادی ہال بن گھر بن کاروبار بن دکان بن سب بن تھی مگر پھر پھر بھی کچھ لوگ کام کر رہے تھے کچھ لوگ اپنا سب کچھ نگال کے بھی اپنے آفیس جا کے کام کر رہے تھے جمعیتہ کام کر رہے تھے اب ران صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے دو سالوں میں جب آپ غاسب اور کیا کیا تھے بتا نہیں جو جو کچھ بھی تھے تب آپ نے کیا کیا سلید راپ کو صدر بنایا اب کئیسے پرداشت کریں گے کام بھی ہو کام تو ہونا تھا کام تو رنہ نہیں تھا راشن کے فرام کیے جانے والاکن خاندانوں کی تازہ جو ہے دو ازار انیس میں پانچ ستاون تھی جو کراک چھ سو زیادہ راشن کے فرام کی ہوئی مد میں ہم نے جو تازہ خرچ کی جسمت میں وہ سولہ کروڑ چوالیس لاکھ ایک کروڑ چوالیس لاکھ چھوڑ ایک کروڑ چھوڑ لاکھ بیالیس ہزار چھو چار دی جبکہ دو ازار بیس میں یہ اٹھائیس پرسنٹ بڑی اور آج تازہ اللہ 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 یہ دو کروڑ اٹھانوے لاکھ ستہتر ہزار چار دو چورانوے پر منت ہے اگر آپ کو سوالی آیا تو کیا آپ نے اس کو یہ کہہ کے باپس کر دیا کہ کوویڈ ہے ہم آئے نہیں سکتے آفیس اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے کسی کو بابا سائے گیا کوویڈ میں تو بات میں آئے گا مسئلہ اس میں ہم نے اسکرنائز بھی کیا جو ہم نے اس کو یہ پہلے بغیر کسی بغیر بلا کسی طرح تو جو آگیا اس کو ہمارے دکھانوں پر جا کے پہنچتا تھا اور چاریز پہنچ گئے ایک دن پچیز پہنچ گئے ایک دن پندرہ پہنچ گئے ایک دن وہ وہاں سے جو ہوتا تھا وہ خواتین بچاری کہیں گی میں نامی لوگوں ان علاقوں کا وہاں سے جا کے ان کے آن سے لے گیا جاتی تھی تو ان سب کو ختم کیا گیا ہم نے کچھ اپنے پانچ براکز بنائے ایک تو ہمارا سینٹرل آفیس تھا ایک ہمارا دیلی کولنی تھا ایک اللہ ماللہ رہا ہوتا ایک شمدی دو دائیٹی اور ایک پندرول جہاں سے یہ تباہم علاقوں دے جہاں جس کو سولت تھی ان کا سال کا بہارہ کوپن نام نے ان کو دیئے اور ان کوپن میں سے ہر مہینے جا کے وہ لے کے آ جائیں پہلے سال میں ایک مرتبہ دل کوپن ملیں گے اور اس پہ اوریجنر شنافتی کاٹ دیکھ کے اور اس پہ پہ پیسٹ کر دیا جائے گا اس حضاف سے یہ ہوتا تھا ایک پرسنٹ بھی ہمارا کہیں غلط نائی دراجتہ اور نہ کہیں غلط راجتہ دے سکتے ہیں اچھا جی بھائی بھائیر یہ بتائیے ہاں چلے میں اس کی بات چھوڑوں آپ اسی جو طرح کی بات کر رہے ہیں یہ چھپا وایا کووڈ کے دور میں آپ نے کیا کیا جب سب دستور اور الیکشن الیکشن مانگ رہے تھے اس وقت کیا کیا آپ نے کووڈ کے کام میں الحمدللہ ہم دوپیل کو پہتے تھے اور لوگ ڈاؤن ڈکلیر ہو گیا تو ہم نے کہا یہ تو اچھا بارج بھی ہونی زمانے ان دنوں میں ہوئی تھی بارج بھی تھی تو ہم نے کہا یہ تو لوگوں کا اترنا مشکل ہو رہا ہے جو غریب لوگ ہیں اور راشنز ملنا مہاد تھا چاہے آپ کسی بھی جگہ جائیں انتحاد میں جائیں اس پار میں جائیں کسی جگہ راشن ملنا مہاد تھا ہم نے اس کو راشنز کو میں نہیں کہہ رہا کہ میرا کوئی تعلق تھا جوڑیا بازار سے کلٹ کیا روزانا ہماری گاڑیاں وہاں پہ کھڑی رہتی تھی اور وہ ہم نے پرچیس کر کے اس سے پہلے ہم نے ڈونرز کو پھون کیے کسی ڈونر نے نہ نہیں کیا ان کو اگر دس لاکھ روپے گئے تو انہوں نے پندر لاکھ روپے دیا پندرہ گئے تو انہوں نے بیس لاکھ روپے اسی وقت اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بغیر یہ کوئی زکاد نہیں تھی غیر زکادی تھا کیونکہ اس پہ تشکس کسی کی نہیں تھی کیونکہ ہر آدمی اتنا مجبور تھا کہ وہ نہ اپنے راشن کا بندرس کر سکتا تھا نہ کسی طریقے سے وہ بلکہ وہ پکانے کا ہی نہیں تھا اللہ والا ٹاؤن میں ساڑھے چار پانچ ساڑھے چار اور پانچ پر پانی تھا اب اس میں ہم نے کام کیا یہاں سے راشن کر کے لے کر گئے اور اپنی بیت کی گاڑیوں میں جو چار ساڑھے چار پر دونچے اس کے ٹائر ہوتے ہیں تو الحمدللہ وہاں سے ممکن ہو سکا کہ ہم وہاں پر مہیا کر سکے آپ نے غلط کیا آپ نے راشن باتا یہاں پر لیکشن کراتے ہیں میں راشن کیوں گاڑا آپ جا کے دستور میں پڑھتے ہیں راشن باتنا جاہاں جائے گے نہیں آپ طرح کے دستور کھول کے دیکھتے ہیں اس کے اندر کہ جمعیت کے ایک روپیہ کرچ نہیں ہوا سارا پیسہ دونر کا دونر کی مدد سے یہ بات جس میں امبارہ در خاص ہے کہ یہ ہم نے ہمارے آئین میں نہیں لکھا ہوا تھا ہم یہ خلاف دستور کام کرتے رہے اسی کی چوبن ان کو ہے کہ آپ خلاف دستور کیوں کرتے رہے چلے 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 میں بھائی 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 اس سے نہ کریں بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کام کہ اللہ اس کا حجر دے گا اچھا جی ایک اور سوال ہے وہ چلے آپ آپ آنے پہ بھی آجائیں پہلے وضایت کی بات نہیں کر رہا میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں مفتی طلب مالک صاحب یہ بتائیے کہ آپ سے اچانک سب کو دشمنی کیوں پہل رہا ہو گئی آپ تو میرا خیال ہے سنیں میں نے ان کے اندر صرف کیلیڑ بننے جا رہے تھے نا آپ کے گھر میں آئے جو وہ آپ کو ٹکٹ دینے کے لیے ایسے ہی کچھ سا جب آپ بتائیں گے بسم اللہ میں دو ہزار چودہ میں جمعیت سے منسلک ہوا اور میجے یہ بتاتے ہوئے کوئی اس کی بات نہیں میجے حقیقت میں جمعیت میں یہ لے کے نہیں آئے تھے ان کے جمعیت میں مجھے وہی لے کے رہے تھے اور میں ایک زمانے میں کینڈیڈیٹ مجھے آفر بھی ہوا تھا بننا امیدوار لیکن بہرحال اس وقت کچھ مصرفیات تھی کچھ چیزیں تھی میں نے اسی دور میں آکے کام شروع کرنے کی کوشش کی دو ہزار چودہ بندرہ میں اور میرے ذمہ یہ کام تھا کہ جمعیت میں شریعہ کمپلائنس اس کو جو ہے وہ آگے بہائے جائے اور اس کو جو ہے وہ ایک سسٹم میں لے کے آئے ہیں لیکن باوجود کوشش کے ان سالوں میں وہ کام جو ہے وہ شروع اور نہیں ہو سکا صحیح پیمانے پر ایک بنیاد تو دلی لیکن آگے نہیں ہو سکا دو ہزار آہ بھی انیس میں اٹھارہ انیس میں اٹھارہ میں جو جنرل سیکیٹری جو ہے وہ بلکہ انیس میں جو ہے وہ جو شریعہ بوٹ ہمارا بنا وردہ اس نے جو ہے وہ کام شروع کیا اور اس کاموں کو آگے بڑھایا آج مجھے آپ کو دو ہزار اکیس میں یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارا جو شریعہ بوٹ ہے جو کہ تین افراد پر قائم ہیں وہ شریعہ بوٹ الحمدللہ آج یہ بات آمہ کے ممبران کو کہہ سکتا ہے کہ آپ کی دیوئی امانت شریعہ کمپلائنس کے مطابق خرج ہوتی ہے دوسری بات جو میں اس میں اضافہ کروں گا کہ میرے ساتھ جو بھی معاملات ہیں آج کل بتا نہیں اللہ والم کیا مسئلہ ہے میں تو ہزار بیس میں مارچ کا مہینہ تھا لوگ ڈاؤن لگا اتوار کی دوپیر دی تین بجے کا وقت تھا میں جمیئن صرف مخصوص وقت میں آیا کرتا تھا جب تو ہماری کمیٹی کی کوئی چیز ہوگی تھی اور وہ کام کیا اور چلے گیا نہ میرا کوئی کسی ایم سی مرمدان سے بہت زیادہ تعلق تھا نہ کچھ پرسرہ جو تعلق تھا وہ تھا لیکن دو ہزار بیس میں مجھے جو ہے اس دن لوگ ڈاؤن لگا پہلا دن تھا تو مجھے جو ہے وہ دعوت میری جنرل سیکریٹری صاحب کی طرف سے کہ لوگ ڈاؤن لگیا ہے برادری بہت پریشان ہے مختلف علاقوں میں ہیں اور آئے اور کام کے لیے آگے بڑھیں بس میں نے اس دن کام شروع کیا جمعیت میں ان کے ساتھ مل کر یہ ان لوگ کا صدر صاحب کا جنرل سیکریٹری صاحب کا ان کا بڑا پڑے گئے انہوں نے وقت انہوں نے اس قابل سمجھا اور کام شروع کیا اور روز روز کام ملسے میں آگے بڑھ دے گئے یہاں تک کہ ایسی سردھال ہو گئی کہ ایک وقت آیا کہ ایسا لگنے لگا کہ میں بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ جمعیت کا حصہ بن گیا انہوں نے اس بات کا فرق نہیں کیا کہ بھئی میں کہاں سے آیا تھا کون لائے تھا اور اتنی اپنایت ملی کہ اس کا ایک حصہ بن گیا اور آج الحمدللہ جمعیت کی مجلس منتظمہ کا رکن ہوں ایک موقع ملا اور اس موقع میں کام کیا کام میں یہ سوچ کر نہیں کیا کہ بھئی جب ان کے ساتھ آئیں گے تو کام کریں گے جو بڑوں نے سکھایا تھا کہ جب آپ کو موقع ملا ہے آپ نے غیر حاضری نہیں کرنی اپنی حاضری کو مکمل کرنا ہے آپ کو منتخف کیا گیا ہے نہیں اسلامان بھی مسئلہ یہ بھدرگوں نے آپ کو اس کے سکھایا تھا بھائی کہ آپ نے انہوں کو جواب دینا ہے آتی ہے کہ جب آپ کو ذمہ داری ملے آپ اس کو ایسے طریقے سے جان نہ دیں تو اگلے الیکشن میں اگلے اس میں دینا ہے اختیار تھا کام نہیں کیا مجھے مجھ سے یہ سوال ہوا گدشتہ دو تین دن کبھر کسی پروڑرام کے اندر مجھتک ایک کلپ کے ذریعے سوال پہنچا کہ بھائی آپ نے غیر دستوری جو دن تھے جو کام کر رہے تھے ایک سال اتر ہو گیا اس میں آپ نے ان کو آپ کو اللہ کیا جواب دینا ہے آپ نے ان کو غیر دستوری کام سے روکا کیونے تو بھائی عرض یہ ہے کہ مارچ دو ہزار پیس میں مجھے جو ہے جب یہ لوکڈاؤن لگا اور سارے کام رک گئے دکانے بند آفیسز بند سکول بند ایسے میں دستور کی روح کا تقاضہ مجھ سے میرے خدا کا مجھ سے تقاضہ یہ نہیں تھا کہ میں اس بات کے بیشے لگوں کہ بھائی ایک سو اکیس دن ہوئے یا ایک سو بیس دن ہوئے اس وقت مجھ سے تقاضہ یہ تھا کہ اس وقت آج کی تاریخ میں مخلوق کو کیا ضرورت ہے ہم دین کے بارے میں تو اشتہاد کی بات کرتے ہیں دستور میں بھی اشتہاد کی ضرورت پڑتی ہے اس وقت جو بات ہمیں صحیح لگی وہی ہم نے کیا موقع کی مناسبت سے لوگوں کی ضروریات کو فوری طور پر پورا کیا مجھے پتہ اندر سے بھرے ہیں اور آپ لوگ کو عادت بھی نہیں ہے شاید ہم لفاظی پر یقینی رکھتے ہیں کوئی پلان نہیں ہے کوئی لکھتے نہیں دیا اس کے پڑھ کوئی بات اوپر نہیں چھو تو مازا آجا جی مصطفی صاحب آپ نے پیچاسی لانتو بیگر ٹریکٹر فرید لیا یا مذہب میں یہ پوچھ رہا ہوں اس ٹریکٹر اس ٹریکٹر میں کوئی ہیرے تھے میں نے پھرسو کر سنا کہ مصطفی صاحب نے پیچاسی لانتو بیگر ٹریکٹر ٹرولی فرید مغربہ کون سی تھی جی آپ جواب دے جواب دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے میں نے بھی ایک انجام شروع ہمارے بڑھونی ان میں انجام لگایا ہے میں تمام لوگوں کو اتقاد ہوں کہ اکیس لاکھ اتیس ہزار روپے ٹوٹل اسے خرچ میں تمام ایسی سریز کے ساتھ اور نمبر ٹو چن لوگوں نے انجام لگایا ہے ماشاءاللہ کٹن اوڈا ٹیم نے انجام لگایا ہے تو میری یا نمبر ٹیم نے انجام لگایا ہے کہ آپ اس کو کلیر کریں تو یہ بری زیادتی ہے صحیح بات مستفید بھائی مستفید بھائی نہیں نہیں میرا سوال یہ ہے آپ پہلے اس کو بھی نہیں نہیں ایک منہ کلیر کرنے کی ضرورت کیا یہ بھی فائل اس کی فوٹوکاپی کراد یہ انہار بھاٹ دو اس میں لکھا ہے ٹریکٹر کی دنے کا آیا ٹریکٹر میں سمان کیا تھا ٹریکٹر کیا تھا بھائی 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 اب ایک ایک سوال ہے کہ ٹریکٹر ٹولی وہاں کھڑی نہیں ہوتی ہے اور آفیس میں کھڑے جاتی ہے تو آپ اگر کوئی گاڑی سپلائی کے لئے لیتے ہیں یا وہ گاڑی روڈ پر چھوڑ کے آ جاتے ہیں زبوت پر نکالتے ہیں ایسے نکال لیتے ہیں الزام الزام نہیں میں بھی سواب نہیں میرا سوال یہاں پہ یہ الزامات کی سیاست الزام جو موں میں آیا بھول دو روڈ کیوں بنایا بھئی آپ نے کیوں بنایا آپ سے روڈ پتہ ہی کیوں بنایا ہے روڈ آپ نے سر بات یہ ہے کہ جو ساتھ میں ہیں ادھر ہی الیکشن کی پقریب میں ہمارے اتحادت رادری میں اللہ والا ٹاؤن کی حالت کو درنکھتے ہوئے یہ وعدہ دیا کہ ہم شایدہ تعالیٰ اگر متخدم کی آئے تو ہم آپ کو کمسکل ایک نوک سیمپل پر پورا بھائیں اچھا میں سجوا دیا ہے کہ مجھے خواہد آ گیا جب انہوں نے وعدہ کر لیا ہمارے بھائی سلیم پاک پسندے میں نے ان سے کہا کہ آپ نے کیا وعدہ کر لیا دہراحال چلنے واق خود گیا تو مجھے یقینی نہیں تھا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں لیکن ہمارے جیل میں کہنے بھائی سلیم کو بھائی خررن کو بھائی آمی کو بھائی عبراد ان چاروں نے بہت امت بن رہی ہے اور الحمد اللہ آپ جائیں ہم وہے دیکھیں کس کلاس کا ہماری سائنٹی سے ہوئی ہے اچھا میرا سوال ہے کیا ہے کہ ایک اٹھ تو بنا دیا خیر کتا چیز گئے تو واقعی نہیں بنا ہو گیا اب بجائے دالیاں یہ دالیاں بنائیں یہ دالیاں بنائیں سب کو کہ ہم سب لنکے چاہتے ہیں کہ جہاں ہماری دالی رہتی ہے وہاں کے روڑ وہاں کا پانی وہاں کے سکول وہاں کا ہسپیل وہاں کی گڑنا سب کچھ ایمد ہونی چلیئے بجائے دالیاں راچی ایمدن کے یہاں پر لوگ موجود ہیں گاشے موجود ہیں نگیر موجود ہیں دیا موجود ہیں خالد موجود ہیں کیا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ لگت بھی اچھا ہو یہاں مانگتے ہیں ان سے ہمارا پر تیس ساعت پر کسی نے کام نہیں کیا آج اگر کام کیا تو اس پر ازام ازام اور صف ازام خالد موجود ہیں موجود ہیں دیکھیں اللہ نے یہ کام دھا دیا میں تیرہ سال کے پیمیت میں ہوں لیکن امانداری کی یہ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ان تین سالوں میں ایک میں نے پوپرٹی موڈ لیا پہلی اس کی مارشاللہ فاندیشن اللہ نے رکھ رہی اب اس کے بعد انہوں نے دیا ہاؤسنگ گھوڑ میں آنے کے بعد دو سال میں جو کام کیا میں نے کبھی یارہ سال میں اشتاں مانگتے ہیں ایسان چاندنا صاحب امرتر واپرے اوپر ہیں جب بڑاس نگالی ہیں پوری نگالے کراچی ایمین والے اتنے پکے ہیں اتنے پکے ہیں آپ کی ارباز سنیں گے آپ کے دل کی بڑاس یہی روح سنیں گے بیزوان صاحب یہ کی کیا طریقہ ہے یہ کیا طریقہ ہے بھائی کیوں بنایا آپ نے ہسپیرل کو بی ایچ وائی کیوں آپ نے پیسے جمعہ نہیں کیا وہ پانچ کرون کی دس کرون نہیں کیا کیوں بنایا آپ نے بھائی اسلام علیکم میرا رہاں بیزوان اسماعیل مینجر میں تقریباً عدسہ پیس سال سے بی ایچ وائی کا لائٹ ڈائریکٹر ہوں جب یہ جمعیت نے بورڈ بنایا تھا ڈوملز کے لیے بس کیا بلوں دل تو کیا نہیں پاتا کہ تقریباً اٹھارہ سال مجھے ہو گئے اس بات وہ کہتے ہوئے کہ بھائی یہ کوئی میڈنٹی بارڈ نہیں ہے یہاں پر کوئی اچھا کام کر لیا جائے ایک اچھا ہسپیرل بنا لیا جائے یہ صرف ہسپیٹل صرف وقت اس لیے بنا ہوا تھا کہ یہاں پر ایسے ڈاکٹر بیٹھتے تھے جو صرف اپنا دھنڈا کرتے تھے یہاں پر انتہائی مادت کے ساتھ کوئی کیسے آتا تھا اس کو اٹھا کے ریفر کر دیا آتا تھا ایسا آئی سیو بنا ہوا تھا کہ وہاں کوئی پیشنٹ اللہ معاف کر دے یعنی آپ رکھیں نہیں سکتے تھے اسے نام کا ہی آئی سیو تھا اور الحمدللہ اللہ نے یہ کام لینا تھا میں لیا اس میں میری کوئی اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے کہ میں نے کوئی چیز کری اللہ نے ٹیم دی ایک ٹیم اور میں صاحب بات بولوں گا یہ حمد مجھے ہمارے جنرل سیکرٹیو قرآن جزا صاحب نہیں کی ہے اور یہی مجھ سے پہلے یہاں کی ایک ٹیم ہے جنہوں نے غفلہ بڑھایا اور میں نے اس کام کو پھر جہاں تک بھی ہو سکا ایک پرسٹی بولوں گا کہ ہم نے اس چیز کو بہتر کر دیا آپ کیا آپ کے آنے سے پہلے ماں کتنے وینٹیلیٹر تھے بھائی وہاں ایک وینٹیلیٹر تھا جو آج سے تقریباً دنس بارہ صاحب میرے لیا گیا تھا مگر وہ صرف لے کے دونر کے اس زمانے میں پندہ لاکھ روپے میرے حساب سے بلکہ ضائع کر دی گئے کہ وہ وینٹیلیٹر آج تک ایک بڑھا ہوئی استعمال کی ہو سکا اور جو صاحب وہ لے کے آرے تھے دونر سے ان کو اس وقت میں ہم نے پورٹ کی میٹنگ ان کو منع کیا تھا کہ بھائی دیکھیں یہ جہاز آپ خریدنے جانے ہیں اس کا رنگے تیار نہیں ہے ہمارے پاس آپ اس جہاز کو ملاد ہو رہے ہیں مگر ہم اس جہاز کو یہاں رنگ نہیں سکتے مگر پیاراً ان کی اپنی افزت کی میں نام نہیں سکتے میں ایک سوال پوچھو آپ کتے وینٹیلیٹر ہیں عمد اللہ ہمارے پاس پانچ وینٹیلیٹر ہیں ایک سنڈائی پر ہے اور انہیں سارے ہی پہلے ہم ڈلتے دیں اس چیز کو نہیں نہیں ڈلتے نہیں آپ ایک ٹھوٹی پوائنٹ جو ہوتے بھائی جمعیت کے کتنے پیسے خرچ ہوئے ایک پیسہ خرچ نہیں ہوا پھر بھی تقریب ہے آپ کے پاس میموکرین کی مشین تھی پہلے کس نے دی جمعیت کے پیسے چاہیے ایک پیسہ بھی نہیں لگا اس کے پیسے کتنے چارج کرتے ہیں ایک روپیہ بھی چارج کرتے ہیں اس کے ایکس پیس کو ان پیل کرتا ہے ٹھیک ہے پھر بھی اس پیسے کی مشین تھی آپ کے پاس نہیں جی نہیں دی ایک سرے کی سالت میں دا ایک سرے کی سالت میں دا یہ نبچہ مشکرہ ماتی ہوگا نہیں دی بتا دیں وہ ایک سرے تھا نا جو دھلتی دی سل میں وہی بھالا تھا نا جی بلکل ایسے وہ میرے بشمل کے دور کا سوبرائی والوں کے پاس دائمائی دیکھتے تھے دھلے بھی نٹکی بھی ہوگی دیں اچھا 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 اب اس کے پاس اب ایک سرے کون سا ہے اب ایک پاس دیجل ایک سرے سیار مشین ہے اس کے اندر جہاں سے کمپیٹوز اپنی ڈاؤٹ میں کلتا ہے اسی طرح ایک سرے کلتا ہے سیدی سکین کی مشین آپ کو کس نے دی ایک دونر نے دی اچھا دونر نے آپ کو مشین دی میں بے کارک میں نے پاس گاڑی نہیں دی ایک صاحب آئے کہنے لگے میں گاڑی لے لو دوہزار پندلہ کا موڈل گاڑی ہے یہ لے لو نہیں بھائی نہیں میں تو دوہزار اکیس کی لنگا پندلہ نہیں چاہیے اس نے گاڑی کسی اور کو دی نہیں ہے بھائی آپ کو اچھی لگ رہی واپس کرنا کسی اور پھر کو دے دیں گے بلکل ایسا ہی ہو دونر نے دی ہے آپ کا پیدا خرچ نہیں ہوا ہوا بلکل ایک روپیہ بھی نہیں خرچ ہوا اس کے باوجود چلیں باقی بر میں چھوڑے یاد آگیا یاد کلی سنائے میں نے ہو آپ نے سولر لگا کے دیا مسجد کے اوپر کیا وہ جمعیت کے پیسوں کا تھا ایک روپیہ جمعیت نے لگا اس میں کس کا تھا ایک کو اندر نہیں دیا تھا اس لگا کے دیا آپ نے پھر کو لگا کے دیا پھر کیا ہوا پھر اس کا یہ ہوا ایک ذمہ دار آدمی تھے وہاں پر جو مساجد اس برزد کی ذمہ داری سماغتے تھے ان کے ہم نے حوالے کیا ہون کر کے اس سولر کو ان کے حوالے کر دیا ان کو سمجھا دیا اور ان صاحب کا جنہوں نے وہ سولر اسٹرول کیا تھا ان کا نمبر ان کو دے دیا کہ کبھی کوئی فابلم آئے آپ ان صاحب کو بتائیے گا یا مجھے پھول کر دیجئے گا کہ بھائی کے سولر نہیں کام کر رہا ٹھیک ہے جی مگر انہوں نے انتہائی معذرت کے ساتھ آج چھے مہینے ہو گئے اس کو لگائے ہو مگر آج تک انہوں نے سولر بین کی سفائی تک کرنے کی ذہمت گوارہ نہیں کی جس کی وجہ سے وہ اپنی کیپیسٹی سے میرا غلط ہے بیس پرسن یا پچیس پرسن کام کر رہا ہے باقی اسی جیسے تو کام ہی نہیں کر رہا تو میں تو انتہائی معذرت میں کروں گا کہ ایسے ذمہ داری جو مذہب میں پانچ وقت کے نمازی ہوں اور انہوں نے ذمہ داری لیے اس دنہر سے کہ جی میں انشاءاللہ تو سمالوں میں مجھے لگوا دیجے ہم نے لگوا دیا مگر آج تک وہ سولر میں نے آج اس کی تصویریں مگوائی ہیں اور کل انشاءاللہ وہ ساپ کرو مگوائی کیونکہ اب ان سے ذمہ داری انشاءاللہ نہیں کی جائیتی یعنی کانس میڈک کرتے ہیں سولر لگوا دیا بجلی کی جگہ یار آپ کو چاہیے تھا جنیڈر لگوا دیا تاکہ پیٹرول تو بکتا آج اچھا چھوڑے چھوڑے نا بکیوں اکتوبر میں تو ان کے سوال کر رہا ہوں وہ کندر گئے بھئی چاہیے ساتھ چاننا ساتھ چاننا یہ ان کو جانتے ہوں گے یہ ساتھ چاننا ہے ان کو پروپیٹی گوڈ یہ دیا تھا خوالہ کر دیا انہیں تباہ کر دیا انہیں خب کچھ ختم کر دیا ایسے ہی کر دیا نا آپ نے کیا کیا آپ نے مائک پہ بات کریں مائک پہ مائک پہ مائک پہ چیئرمن مناتا تھا کہ ایک تیالہ محضور کیے بیتے جس کے دوشے سکرانی ہو سکا اب جو ہے اللہ کا شکر جو ہمارا کینر سکرٹری ہے پرنم چیزار کیا کہ مجھے مکمل حضاری چاہیے غلط چاہموں کا میں حضار ہوں حلاندو جللہ اس کو صحیح تدی سے ہو جاگر کیا کتنے اگریمنٹ ہوئے جب آپ کہیں کو اگریمنٹ جو ابھی جو رینی ہوئے پہلے کتنے تھے انہ سال بیس سال پہلے کے اگریمنٹ رینیو نہیں ہوئے کراہ نہیں بنے رجیب لہوارسو کی طرح چھولا باتا ابھی میں نے چال اگریمنٹ کو پائدہ کراہ چالیس سال پہلے آپ کی اپنی داکی پرپرٹی چالیس سال تک بغیر اگریمنٹ کے پرپرٹی کرائے پر دیتے ہو بھائی دیتے ہو پچھے سال پندرہ سال دس سال کرائے کبھڑے جب اس کا دیائے اگریمنٹ بننا میں سال پیسے رمضہ کے حکم سے وصول کی پیسے مزید کی بات پیسے جاتے کہا تھے کچھ اگریمنٹ مسجد کبھوستان فند میں جاتے تھے ایسی دن یہ کہ مزید فند میں پیسے نہیں آتے جب مانگ مزید کہا وہ چھوڑ کے دائم آئے گھون دی ایسی ہی ہے دوسرا یہ کہ کوئی بات نہیں ہماری بیٹن ایسی ہے سب کی سب لیز لینی ہوئی نہیں جی پوپرٹی ٹھائرہ بات بھائی لوگا بھی نہیں پتا بھائی بھائی نے کسی لیز نہیں کسی لیز لیے یہ ترانسپیرنسی جناب یہ ترانسپیرنسی یہ ترانسپیرنسی کہا کسی سپلائر سے مال لو تو اس سے پوچھو کہ تمہارا بینک اگراؤن کہا ہے تمہارا بینک اگراؤن کا نمبر کہا ہے تمہارا بینک کا نام کیا چیز پر پورا لکھ ایک انٹین ایک نائسی سسٹم ابھی آپ آیسی کہ رہے کمپیٹر کا دور ہے ایک انٹین خورم شہزاد کا انٹین اور خورم شہزاد کا نائسی ہو کیا یہ ممکن ہے ممکن ہو دکھتا نا یہ دی چلے خیر ایک پروپرٹی جس پر دوہزار پار اس سے کرائی نہیں کیا گیا اب ہم نے اس کی کلپوریشن کری اللہ پر نگل پر چلے چلے چھوڑے بات یہ پھر بات نہیں کر جائے احمد صاحب آپ کو کیا دعوت پڑی سکول کو کو دس سکول میں تو وہاں نہ کلاسوں میں کھڑکوں کے شیشے تھے نہ دروازے صحیح لگے ہوئے تھے نہ فرش دوہ سا جہاں اسمبلی حال تھا اسمبلی حال کے اوپر سارا نیش دوہ تھا اس کے بعد یہ ساری رینومیشن ہماری پوری چیپ کی ٹیم میں میرے ساتھ عمران عدیدی صاحب سلمان جمیل نے اور ان لوگوں نے بہت کام کیا کلر کہوایا اور سب سے بڑی بات یہ ہے اس کی تفصیل دینے میں بہتر یہ ہے کہ 2017 میں اسی کلز سکول میں 290 بچیاں پڑھتی لی اور آج الحمدلللہ 415 بچیاں پڑھتی ہیں اور سب سے بچیاں پڑھنے سے کیا ہوگا آپ نے 400 پڑھ اس سے کیا فر پڑھتا ہے سر اس سے یہ ریزل آیا ہے ماشاءاللہ 100% اور دوسری بات یہ ہے 96% ایک بچی میں لیے اور ایک 97% لیے اب بجائے نا تعلیم باتیں نہیں تعلیم دی جیتے پس کچھ بنائیں گے تو بچوں تعلیم دی جائے گی بھٹے دروازے اور ٹھوٹی بھی کھرچوں کے ساتھ کام کرنا بجائے اس کے آپ تو کاسمیٹک کام کرتے تو بورڈ والے بھی کاسمیٹک کام کے ساتھ جڑے ہوئے آج کل آج کل سب ہمارے ساتھ جڑے میں تیار والے کاسمیٹک کام کرتے کاسمیٹک بچوں کو نہیں دیں گے تعلیم کی حساب سے تو آپ کیسے بچیاں پڑھیں بھی ہم نے سارے اساتیزل کی دوبارہ فائل اچھ کری اور اس کے بعد ہم نے نہیں اساتیزل آئے ایڈمینسٹریٹر ہوا پہ پائنٹ کی اور اس کے بعد ایڈمینسٹریٹر پائنٹ کی اور اس کے بعد ماشاءالللہ ریزرڈ آپ کے سامنے باقی جو گلاس گیر اسکول ہے اس میں دوسر نگو بچے پڑھتے تھے آج چار سو دس بچے پڑھتے ہیں اور بچوں کی تعداد کا جو آپ کا سوال ہے اس سے کوئی کراچی ایڈمینسٹریٹر ہمارے بچے کراچی ایڈمینسٹریٹر نے ہمارے خبول کیا اس کام کے لئے تو انشاءاللہ ہمارے ایک اگر بچے سکول کی بچے کراچی ایڈمینسٹریٹر نے ہمارے کام ہے انشاءاللہ خبول نہیں اچھا جی میں نے اچھا کیا تقریریں نہیں کرائیں میں نے وہ ووٹس اپ کے جو میڈیا پہ فضو گل سوال تھے ان کے جواب دیئے میں نے ان سوالوں کا جواب دینے کو جس کی جو میں ووٹس اپ پہ آکے نہیں دیسکتا آپ کہتے ہیں آپ کو نہیں بتا بھائی شفیل نے کہا ویب سائٹ پہ جائی www.jpsg.org.org.pk یہ یہ ہے وہ آپ پہ پوری انگل ریپورٹ پوری آلیڈی ریگاؤنٹ ہے ہر بات کا لکھا ہے بات کا مگر آپ کہہ کہ مجھے نہیں بتا اس لئے کہ میں پڑھ نہیں سکتا جب میں پڑھ نہیں سکتا تو پھر یہ تو ہوگا البتہ الزام ٹھوگو اوئی تمہارا گارووائر کیا ہے گردہ مادو بھائی کوئی دگلیت ہے ہاں اس پسر کلاتے کوئی دگلیت ہے اچھا اگر ٹھیک ہے تم کلاؤگے تم کلاؤ دو نا ایک گارو نی کا پوچھو تمہارا کارو بھائر کیا ہے تمہارا فرانہ کیا ہے تمہارا ڈماغ کیا ہے میرے بھائی اس نے کام کیا کیا اس پوری کتاب کے اندر جس کے پاس نہیں ہے پی ڈی ایسے ہر چیز لکھی گئی ہر چیز کا بجٹ پاس ہوا ہر چیز طریقے سے ہوئی وہ اسپتال یہ ہی پہ اسپتال چار دن تہلے کہ دھاچہ لے لیا دھاچہ دھاچہ لے لیا چار دن بات کہ لیا کہ ان بہت شکر گزار دونر کی کیا دونر کا دی پتا ہے کس دونر نے دیا نہیں پتا البتہ کریڈ لینے کی بات کریڈ ہمارا ہے اسی جگہ پہ خالف بھئی یہی کہا تھا اللہ نے چاہت اس علاقے میں اسپتال ہوگا اللہ پورا قرار اللہ کہا پورا قرار ہمیں نہیں بات آپ سے بہت نیت کرتے ہو آج اگر نیت کرے اللہ نے کامیاب کیا یہاں ایک سکول بھی کھولیں گے اگر سکول بھی کھولیں گے سکول بھی ہوگا سکول 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 کریں گے ان لوگ مل کے کاش فیل جی نبید ہیں سب کس مل کے اس لگے پیتر سوال کرتے سوال تو میں کرتا ہوں پانچ سال میں کیا کیا ایک مچھے مال سپری تک کرا ہے نہیں آج اگر مچھے مال سپری ہوتا اس پہ بھی تقلیف ہے بھائی یا بھائی بیٹے میں دوائی ہی دیتے وہ استعمال کرتے ہم ہم بڑے مزیز ہیں بڑے چچھ بھائی فرائی چیز دو بھائی چیز دو بھائی چیز دو اب سب کتاب کرتے دیکھ چیوں وہ بھی سلام میں رہتے ہیں رہتے نا کالی کی طرف توجہا توجہ دلاؤ کہ تین سال پہلے ہم نے دو گلد کالی بنائے تھے تو اس وقت بڑی ہمارے پر اوپ بچے آئے ماشاء اللہ بچے جاتی ہیں تو ان کی ساتھی ہو جاتی ہے رشتہ آگیا تو ساتھی جاتی تو ہم نے بہت زیادہ اس پر پپس کیا ہے اور ماشاء اللہ سے اب اس سال نائی ایڈیشن آئے ہمارے پاس چلے اب آپ لوگ یہی آپ لوگ بہت بہت لوگ اگری بک مضبوط سوال گئے کیا ہوں گا ان سوال جواب نہیں جائیے میں آپ سب کو گوا بنا کر چھوٹی سی ویڈیو دکھا رہا آج ویڈیو عجیب ویڈیو ویڈیو عجیب ویڈیو سوال یہ ملتاقی سوال پوچھتو کتی کمیشن گئی ویڈیو اپنے مہندے میں بلا کے کٹیرے میں کھڑا کر دیا افنا تمام لوگوں کو اگر کوئی اور علاقہ حق اچھا رگتا بارال بات یہ ہے کہ میں تھوہا سوال ورشاہنگی کا میں اس لیے ذکر کرنا ضروری سمجھا کہ جب کووویڈ آیا تھا تو اس وقت بہت ساری فیکٹریوں سے بہت ساری دھکانوں سے اور بہت ساری جنگوں سے لیبر کو نکال دیا گیا تھا جس پہ سپید پوش لوگ تھے اب ہمارے پاس کیونکہ اس مدوے فرنڈ نہیں تھا اب ہمیں ظاہری بات ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ کس طرح سے کریں مجھ بھائی اب میں ٹائم نہیں میں آپ سے مائک رہنا ہوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو درہ چلا دے بھائی درہ لائٹ آف کر کے اس ویڈیو کو دیکھ بھائی کہ جنیت کی معاملات کو جنیت کو اگر معاملات کو چلائیں ہماری یہ خواہش ہے کہ بھائی کی ایسے اور تمام رفاہ ہی جو مختلف نام سے جان کر رہے ہیں اُن سب کو خٹا اے اے ایو 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 کے ساتھ خٹا کرنا اور ڈیپارپیٹ بات کے ملد بات کی دار کرنا ہے میں چاہوں گا کہ آپ کے ایو میں ملاؤ ہوں کہ ان دو سالوں میں ہم کیا کرتے رہے ہیں سب سے پہلے تو میں ایک چیز کا بات کا خائن ہو کہ جہاں آپ بیٹھتے ہیں یا جو چیز آپ پیول کرتے ہیں اس کو اس کی پیزنٹیشن ہو لی پیول کرتے ہیں اپنے ایڈ آفیس کو دفتر پی میں مویٹ کیا اور ایو مویٹ کرتے ہیں اگران در ایک آتھ برادی کا خائن اشان دستر وہا خائن کیا چومیز گھرکے وہاں آپ کی سرویس کے رہے میں کس صاحب نے ایک باقی بوشی کی ہے جنیت جو جنیت برادری اس کو صرف یہ ایک خیراتی درمہ بلکہ یہ برادری کے ہر تدقی کی لئے کی پناہ و مہبوب کے لئے ہو جنیت بجاگے شکران دیلی ایک اینجیو نہیں ایک برادری ہے ہم صرف زکاة باٹنے کو اگر کسی دادے کا مسئل سمجھتے رہے صرف شوبرت کو اگر آپ دیکھیں گے گریستہ دو سالوں میں ہماری پوری توجہ رہی کہ ہماری ہسپٹلز ہیں اور جو ہسپٹلز پر جو سرویسز ہیں تو ایسا میاری وقت بنائیں کہ ہم ہاں جا کے اپنے الاج سرائے سکھیں ہم پشنی پچھر سے پہلے ہم نے ان مطلبی برافض کو ان کوشش کی ہم نے کوشش کی کہ تمام ساہوی ایک ہی 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 دستیاب ہو جس ہم باک سرائے ہوتے ہیں بیش آسپٹلز آگمہ دیکھر آسپٹلز ہم دیکھر دیکھر ہم بیش آسپٹلز دیلی کارونی کارونی دیلی کارونی مکین اس بات کے گواہ ہوں گے کہ آج سے پانچ آل پہنے میری کارونی ہسپٹلز کا کیا ہم تھا اور آج دیلی آسپٹلز کے اندر کیا سوگیان محصر ہے جلی پڑی آبی سواز آگران نے پچھلے کلی سالوں میں بہت سارے ایسے کام کی ہیں جن کو تسل کی ضرورت ہے سید کے شعبے میں سیدی سکیر کی مشین میمو گرین کی مشین ٹیلیزم مشینوں کا اضافہ ایچ ڈیپارٹمنٹ چار سے زیادہ کارسلٹر ایچ آسپٹلز اندر یہ تمام چیزیں اور پسر سلسل چاہتی ہیں چیزیں چاہتی ہیں کہ آپ میں ترقی کرنا چاہتے ہیں آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اس کارسلٹر میں چیزیں ایک ہی ہاتھ میں برادری کے لئے عزم اللہ ہم نے حکومت کے سلسل تھے ریپرش کی کہ ہمیں کووید سلٹر بلانے کے لئے اور اگسی نشن کے لئے بیش آفتر ایس کیا جائے بہت خوشی رہی بکا برادری پر جب ہیل دپارٹمنٹ نے سروے کیا اور صریح گورمنٹ کیا کہ اس کو بیش آفتر کو کوویڈ سینٹر میں خلوار کی بہت اسی بات ہے تمام انجیوں آفتر کو ویڈسین شورٹ لتی رہی اور آپ انترادر کو حدیب دل جو شہد دیں گی کبھی بھی ویڈسین کی شورٹ جو کامل لفظ مجھے ہو نہیں دوسرا آفتر آمارا جو اللہ آمارا مجھے آفتر جس کے در آمارا آفتر lei مجھے موسیقی 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 یہ بہت جنب چلاتی ایڈی سچائٹی جہاں ہماری ایک بہت بڑی عبادی رہتی ہے ایک اسرطان کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے اور انشاءاللہ وہاں کے لئے حیثیوں کو بہت صدودت حاصل ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دونل نے احمد النام کو ایک مہا ڈائنیسیس کے لئے مختلف کرنے کے لئے وعدہ کیا ہے کہ جو انشاءاللہ آندہ کچھ ماں میں وہ ڈائنیسیس کے لئے دیو وہ ان کو دیں گے جہاں تعلیم کا ہماری پوری کوشش ہے اور کوشش ہو رہی ہے اور اللہ بے شکر ہے ہم بہت اس کے لئے تعلیم ہو رہے ہیں کہ تعلیمی دردگاہ بنانے کے لئے کراچی ارمن سوسائٹی کے لئے زمین کے لئے کوشش کی گئی تھی کچھ وعدے ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ پہت جلد اگر وہ زمین ہمیں بن جاتی ہے وہ جب ہمیں بن جاتی ہے تو انشاءاللہ ایک تیسے دیر سال کے لئے وہاں کراچی ارمن میں بھی ایک سکول کی تعمیر اچھا لکھنی جائے یہ گوشتہ ہمارے وعدوں کے اندر اللہ والا ٹاؤن کے لئے بھی تھا کہ جی اللہ والا ٹاؤن کے اندر ہم دیولومنٹ کریں گے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ گوشتہ صاحب میں ہم نے مسائے تھا کہ حمد اللہ جائے کو ہم ساتھی لعلت آج ہوئے اللہ والا ٹاؤن کے لئے گوشتہ تیس پہتے ساتھ سے ایک ہماری درادے کے لئے اور اس ٹاؤن کے لئے اور سلاقی بھی ایک دفعہ تھا جس کے اندر آئے دن ہاتھ ساتھ ہوتے تھے اور بارشوں میں وہاں موٹ سائٹن اور بچے اور زندگیوں کا خطرہ تھا کہ اس پال عمدللہ ہم نے کم سی کی سندھ و امن کی اجانت کے ساتھ وہاں ایک کامیادی کے ساتھ ہو نالا بنا دیا جب نالا بننے کے بعد ہمارا حاضر تھا کہ ہم اللہ والا ٹاؤن کی جو ٹھوٹی ٹھوٹی کچھی جلی ہے ان گنیوں کو ان روزوں کو انی قریب کے روزوں کے ساتھ پھکا کریں گے میں مرید بخار کے ساتھ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک بلوک صرف دیا ہے وہ کپلیٹ کر لیا ہے کوویڈ کے رمانے کے حالات کیا تھے اور جب تو یہاں ترسات ہوئی کراچی کے اندر تو اس بارش میں کھانی بارش میں کے اندر کھانا پکوا کے جہاں بیمی تھی پانی تھی خاص طور پر اللہ والا ٹاؤن کے اندر جہاں چار چار پھر پانی کھڑا تھا وہاں ہماری یہ ٹی میں ہمارے جنل سکی صاحب وہاں ہمارے نازل اندال خود بجاتے خود وہ بسوں کے اندر بیٹھ کے راشن اور کھانے کے دبے لے کے ہزاروں کے ساتھ کے دبے لے کے اپنے والڈینٹرز کے داروں کے دروازوں پر انہوں نے وہاں جواب کیا اور یہ پانی تھی پانی تھی وہ اسی وقت ہمارے مخیر حضرات میں ان کو دیئے جمعی کچھ دے اسی وقت اسی وقت خانچہ دے ہوسا ہمارے ساتھیوں نے ہمارے کچھ ایسی برادری یا ایسی بچوں نے جو آئی ٹی کے محصوب تھے انہوں نے کہیں بھلیشتہ آٹھ مہینے گی جدھے لیے پکے اور مہنے پکے موبائل ایپ چندھے ہیں اور موبائل ایپ سمعان ملی ہے کہ آپ ابھی میں جو بات ہونا ہے آپ نے موبائل اٹھائے ہیں آپ اس میں صورتے ہیں جاہتے ہیں جی تی ایسی ٹائپ کریں جی تی ایسی ٹائپ کریں گے آپ کو جی تی ایسی ٹائپ ملے گا اس کو لوٹ کریں آپ کے موبائل کو بر زیادہ ہلا نمبر کی حصہ آجائے گی آپ کو راستے ہیں اور اس ٹائپ کی ٹائپ آ جائے گی تو جو جہاں جہاں تکسین ہے آپ کا اپنا پر کاریت اور باپ کا نام اور ان کی بیتائی ساری ٹائپ اس کے لئے لیے گی اور سوداغر کے رسانہ جو ہمارا رویس کا ٹائپ کرسے سے ٹائپ پوری اس کے ٹائپ آپ نے پانچ سال پہارہ سوداغر بیکھنا چاہے ہیں آپ نے موبائل ایپ میں پانچ سال پہارہ سوداغر ٹائپ کی ہے تو انشاءاللہ تو لوٹوں کو وہ کھل جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اور مزید چنمت میں ساری ٹائپ کی کارڈ پہجڑا کیا جس کے کئی مقاصد جو مقاصد آپ کے پہنچے ہوں وہ ایک اہم محصف ہمارا اس سے یہ تھا کہ برادری کی جتنی تجارتی اداریں ہیں اور برادری کی تجارتی اداروں کے ناموں میں بیگر تجارتی اداریں ہیں ان تک ہوں رسائر حاصل کریں اور اپنے ممبران کو اس کارڈ کے ذریعے بسکاونس اوفر کرائیں اور ان کے لئے اس میں سہودت تعلق کریں ہم یہ چاہتے ہیں کہ برادری کا ہر بچہ سیعتمند سلجنیوں میں مشہور ہو اس کے لئے کرٹی ٹھیک کا انعقاض ہوا اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ریگمنٹن، ٹیبل ٹرنس، انڈور گیم اور بہت سارے ایسے تفریقیم ایسے گیم جو سیعتمند منا سلجنیوں کو فروض دیتے ہیں ان کا انعقاض کرنا ہماری خواب ہے کہ ہماری خوائش ہے کہ برادری کی ہر سال بیک عدد ایکسپو کرائی جائے اس کے اندر برادری کی تمام وہ لوگ جو منفیچرز ہیں، انکوٹرز ہیں اپنے سٹور لگائیں اور اس سے برادری بھی کہہ دیا وہ اور ہمارے بزرس میں بھی اکرپے ہو سکے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو سپورٹس ہے اس پسندے سپورٹ انشاءاللہ جنیت سے پر سرپرستی کرتی رہی گی جنیت صرف لکات، حیرات یا ان لوگوں ان لاکھتیں یہ نہیں جنیت سب صد کی ہے جنیت امید بھی یہ بھی ہے جو اس میں بھی اپنے دلدار بھی رکھتے ہیں وہ وہ پرمیلیس کی نیدی ہے اس کے اندر بھلو اور اپنے اکنٹیویشن لائے تو میں ان لوگی نکتا ہوں کہ اس طرح انشاءاللہ بنا اپنے کاموں کو تسلسل کے ساتھ لگنے کی اس طرح اندارہ ان فیچر بہت جن اپنے برادری کو ایسی ایسی چیزیں میں صاحب بچائے گا اس سے خاری مارکنی ہمیں نہیں دیکھیں اپر اینور بھی رپورٹ ہم نے اس سال کی بھیجی ہے اگر کسی علمی نہیں ہو تو جندہ کے در طرف ہی لے سکتا ہے اس کے اندر تفسیر ہی کار کر دے گی مبتہ جائزہ ہے کہ ان دو خالوں کے اندر کیا کیا نہ ہوں اور آئی لیکن یہ گوہ میں ہماری کمیلیس ہے میں معذر کرتا ہوں کہ اگر غادی نے پر دروسہ کیا اور پھر وہ اسی دین کو واپس کام کرنے کا موقع دیا تو انشاءاللہ اس سے دیتر اور اس سے زیادہ کام کر کے دکھائیں گے اکشاناللہ ہم اس خلال کو سچ میں تبدیل کر دیتے ہیں یہ چمن ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے کراچی ایڈمن ہاتھ کھڑا گا کہ بلو کراچی ایڈمن اسی دورا کھڑے ہو کے وانا کیا تو میرا یہ آپ سے وانا ہے کہ بھی اٹھائی سے اچھا پناہ بنا کے دکھائیں گے کہ بھی اٹھائی سے اچھا بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ دوہ لوگ کے ساتھ پر رہیں گے بہت آپ کی تعلیت چاہیے اس شخص کے لیے جس شخص نے خطے ہاتھ اٹھا جو اس شخص ہم کو لے کے آگے پڑا جس شخص نے ہمیں ہمت کی جناب سدر جمیر عمر سلیم فروقی بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب خدر ایمان نام لے میں سو براسل نہیں ہے ٹائن ماشاء اللہ اتنا گزار دیا مجھے دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے جس طرح کراچی ایڈمنسٹریشن کے رہنشیاں ٹرورپ میں میرا خیال ہے یہ تاریخ ہی ترنب ہے میں فرمشداد کو اور ان کی ٹیم کو اس سے اس چیز کی اس سے ثابت کرتا ہے کہ یہ لوگ دپنیس کرتے ہیں کام کو اور انہیں لیکھا کہ یہ جو کمیٹی کام کر رہی تھی اس نے کیا نیزوار کیا تفصیل ہی تو آپ نے اجازے دیکھنی ہے آپ نے اس ویڈیو میں دیکھ لی میں آپ کو تھوڑی بات یہ کروں گا کہ یہ الیکشنز ہو رہے اور یہ الیکشنز کے اطلب جو ایک اضامار دکھ رہے اور ایک اسواق پچھے ہی ہیں لیکن نورمل لکھا جاتا ہے چورن بیچی جا رہے ہیں ہر کنسے میں کھڑے ہوگے کہ دستور کی دھتیاں میگریڈ دیں اور الیکشن نہیں ہوئے اور الیکشن نہیں کرائے میں سب سے پہلے ان اپنے ساتھیوں کو جو بار بار ہر الیکشن کے اندر ہی کہتے ہیں جی الیکشن ڈیلیوئے دنگر آج میں پوری ریپورٹ نکال کے لائے ہوں کہ تیس اکٹوبر تک الیکشن ہو جانے چاہیے ہر سال تیس اکٹوبر تک الیکشن ہو جائے تیس جون پرونڈیوڈیٹ ہوتی ہے اس کے بعد ہو جائے یہ تاریخ میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہماری الیکشن ہوئے ہیں سن دو آزار دس میں مارچ میں الیکشن ہوئے ہیں سن دو آزار گیانہ میں پھر مارچ میں الیکشن ہوئے ہیں سن دو آزار بارہ میں جون میں الیکشن ہوئے ہیں جو اب اس وقت ماشاءاللہ اس گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں وہ اس آنری جنرل سیکٹری تھے دو آزار بارہ میں جو جون میں ہوئے ہیں جو تقریباً پندرہ ماہ غالباً لیٹ ہوئے تھے آپ دیکھیں دستور میں لکھا ہوا ہے کہ اکٹوبر میں ہونے چاہیے لیکن کب کر آئے گئے جون میں اس وقت دستور کہا تھا کچھ پتہ نہیں اس کے بعد بھی آگلہ سال بتاتا ہوں آگست دو آزار تیرہ میں بائیس بارہ دو آزار تیرہ کو الیکشن ہوئے اکٹوبر میں نہیں وہ الیکشن کبھی بھی پھر اب لیٹسٹ میں آپ کو بتاؤں دو آزار سترہ میں اکیس پانچ دو آزار سترہ اکیس پانچ کا مطلب وہ اکٹوبر نومبر قسمبر جنوری فرمی مارچ چھے سات مہینے بائیس بار دستوری ایک رائد پڑی ہوئی تھی اس وقت میں کوئی کووٹ تھا نہ کوئی ایسے ہنگانی تھے نہ کچھ تھا بار بار یہ کہنا سوائے اس کے لئے دستور کی دھلیت گئے گئے پاپرسوں میں نے اللہ والا ٹاؤنٹ نے جذبات میں تخریر کرتے ہوئے اس بات کو کہہ دیا تھا کہ جب کووٹ تھا کرونا تھا جو کام ہم کر رہے تھے وہ آگر کوئی دستور بھی جانا ہے دستور بھاگے تھے دیکھو کام کو دیکھو کیا اس وقت دیکھو مکتی صاحب نے کہا دیکھو آپ دستور دستور کی بات کر رہے وہاں لوگ اکسیجن سننڈر کے لیے اسپطال اسپطال گلی گلی پھٹتے دینے کے لیے میں اکسیجن سننڈر چاہیے یہی نوجوان تھے ہمارے ساتھی جو مجھے ایمو پوٹا فون آتا ہے بارہ وجہ کے سب ایدی والوں نے کہہ دی ہم نے اکسیجن سننڈر دینے بند کر دی ہے کیونکہ اکسیجن سننڈر آپ پانچ ہزار نوپے کو ڈیپولٹ پر دیتے تھے مارکٹ میں تصلاقہ بکنا تھا وہ لوگ لے کے جا رہے تھے پروفیشنل اور لے جا کے بیٹھ دیتے تھے خرام شہدہ کا خون آتا ہے کہ جی بائی سلیم ہمیں اکسیجن سنڈر کا بندبس کرنا چاہیے اور بہت پرابنم آ رہی ہے نہ ایزدی کے پاس ہے نہ حالت کیلوان کا آپ ایک لیمیٹڈ ہے اسپطان والا کوئی دیتا نہیں ہے اور ڈاکٹرز کہہ رہے کہ جی گھر پہ آپ شب کو بتایا یہ ایڈوائی ہونتی جی کہ گھر کو پر مریضوں کو رٹھ کے اکسیجن اور اسپطان نہ لے کے جائے آپ یہ ٹی مانے بارہ وقت کا فون آیا میں نے دو یا تین ٹیلے فون کیوں گے اور تین ٹیلے فون کے اندر ایک ہنٹے کے اندر کمپٹمنٹ تھی کہ آپ سرید لیں میں نے قرآن کو کہا جب قرآن گو ایڈ آپ بندوست کریں چار وقت میں یہ فون آتا ہے کہ رضوان اسماعیل صاحب کہاں ہیں جی شیر شاہ کے اندر گھوم رہے کوویٹ کا زمانہ ہے سب مجھ سمیت ہم اپنے گھر سے ڈریوروں کو مالیوں کو سب کو ملکی ہوئے گھر کے اندر مطالعہ کوئی مطالعہ کوئی ملکی آئے گا اور یہ ہمارے لوگ کہاں تھے یہ شیر شاہ میں ایکسیزن سلنڈر خریدے لے تھی اور وہاں سے خرید کے کہی سے بچیس میلے کہی سے چالیس میلے کہی سے پچاس میلے لاکھیں جمعیت کے اندر رکھے اور لاکھیں پھر خاند کیا دیتی اب ہمارے کو الحمدللہ مرادری کے کسی بھی فرس کو چاہے چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے کی مراد میں لیئے کہ صبح ساڑھے تیر وقت چار وقتی بھی بزرگوں کا ایک سسٹم چلا رہا تھا کہ مختلف اللہ والا ٹرون میں کتاب کسی کے پاس ہوتی تھی فہمستانی پر چیز بس کی کراچی ارمیسٹریشن دو ہوتی تھی بس روڑ میں ایک سافتے پاس ہوتی تھی دیاز میجے میں دو سا جب میں نے ٹیٹوور کیا ایدہ جنرل سیکرٹی میں دو سا رہا ہوں اور آیا میں انہی کے ساتھ تھا اور بڑی بدقسمتی تھی میرے ساتھ صدر ایف آل افنی پریتے میں جنرل سیکرٹی کا وہ شاید غلطی ان کی بہت زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں جنرل سیکرٹی اپنے ساتھ بنا گیا جب میں آیا تو میں نے محسوس کیا کہ بھائی یہ کام تو جنرل سیکرٹی کا ہے میں ڈیریکشن ملوں گا ڈیوڑن کرا ٹائم دوں گا تو کام کروں گا جب میں نے وہاں معاملات دیکھتے تو آپ یقین مانیں پوچھے ان سے کہ جب میں جنرل سیکرٹی اس کی دفتر کا حال کیا تھا دفتر کا حال یہ تھا کہ کپڑے کی پوٹلیوں کے اندر ریپورٹمنٹ کے علمائیوں کو پر رکھے ہوئے تھے اوپر کا بادروں کے اندر کارٹن پھرے پڑے ہوئے تھے جب یہ کہا گیا کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے ایک فائن چاہیے تھی ان نے کہا عبدالغنی صاحب کو پتا ہے کون سی پوٹلی دعو رکھی ہے اس کے در کاؤں اور بھائی کس طرح چلا رہا ہے جمعیت کیا مسئلہ ہے تو اپنا کاروبار چلا رہا ہے انہیں اختلاف شروع ہوا صدقہ جنرل سیکرٹری کا میں کہا بھئی میں اسے کام نہیں کرتا میں کہا اس کو رینویٹ کر رہا ہے آج آپ نے دفتر دیکھا اور میں دفتر کہتا ہوں جو نہیں گئے ضرور جائیں جبیت کے دفتر وہ آپ کی ڈاک ہے آپ کی برازی کی ریٹیلکریشن ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ ہماری برازی کا دفتر کیا ہے ورنہ آپ یقین مانے حالی ہوتا تک کمروں کے اندر دو آدمی بیٹھیں دو آدموں کے ساتھ اٹھے ہوئے سب سے پہلے کام ہم نے یہ کیا کیمرے لگوائے سارے کمروں میں تو پتا چلا کیا سب یار دو سال کے اپنے کمروں میں بیٹھے ہوئے ساری دیواریں تو گئی ایک اور بنا بیا پورا اور بنا بیا جیسے بیٹھ کے اندر ہوتا ہے کہ سارا ایک سیکنٹری جو ہے بٹا ہوا سب سٹاف کو دے گا ہے کوئی میمان نہیں آئے اوپر میسے میمان آنا ہے میچے بیٹھو میچے جا کے بات کریں مہن کو چینج کیا کہ وہاں کے مہن کو چینج کیا اس کے بعد اطراز یہ بہت بھائی سنین نے بغیر کنسلٹرنٹ کے کام کرا دیے زالے اور بھائی اس میں کنسلٹرنٹ کیا کرنی ہے دیوائے نکالی ہے نہیں یہ ایک الیکٹریکل کنسلٹرنٹ ہونا چاہیے چھنا ہونا چاہیے تعلید پر داشت کرتے رہے میں ایک دفرینٹر قسم کا آدمی ہوں میں جنیت کا مزاج ہی رکھتا پچھل سال کراچی چیمبر میں رہا چار تفاہ الیکشن رکھے چیمبر کے دو دو وائس پرسینٹ آ تو مزاج ہوئی تھا کہ بھائی یہ کیا آپ نے برادری کو آپ نے کیا بنایا ہوئے یہ دفتر محول اور پان کھا رہے ہیں کوئی گھٹا کھا رہا ہے اور خود بھی مانٹر پر رکھے ہوئے ہوں آپ کے ٹپ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے آپ کیا کر رہے ہیں تو یہ گزرد ہمارے کھاتے تھے وہاں سب کچھ کر لیں لیکن اخلاق ہوتا تھا کہ اس کو محول کو صحیح کرو اپنے دفتر کو پریزنٹیشن کرو کہ آپ کی برادری کا دفتر میں شرم آتی ہے کسی کو بلاتے ہوئے کہ کیا محول بنایا ہوگا دھاب میں خیل اینی آر امہاں سے جگہ شروع ہوا میرا جنرل سیکسٹری میں نے کام کیا میں نے سنی نہیں کی اور بات وہ جو بائی کارٹ کشنے سال کرتے رہے ہیں وہ صدر ہونے کی حیثیت سے سال میں چھ ساتھ میں نے بائی کارٹ کر کے اپنی بیماری کے وجہ سے یا کچھ کچھ مجہوری پہ ایسے نہیں آتے تو مجھے موقع ملا کہ جمعیت کے معاملات کو ہر چیز کا ویژن ہوتا ہے کہ آپ سوچیں ہم نے جانا کہا ہمارا گول کیا اگر وہ جو بزروں کا کام تھا کہ لکات جوا کرو بچوں کی شادیگی نہیں پیسے دے دو اور بلائیز دے دو کس طرح جاتے دے وزیفیں اور راشن جس پہ میں نے ٹیک اور کیا پوچھیں جواب دے مجھے آنکھ یہاں دے کیا گھروں پہ نہیں کہتے دے میرے کوڑ پہ چھے راشن دے دے دیلی کام راشن اس کے گھر میں جائے چھوڑ آٹھ ٹھار سال راشن جائے بھائی کی کیا اس کو پورا ریلویٹ کرنا ہے اور سسٹم چینج کروں سسٹم چینج کیا کہ بھائر آٹھ ہم نکر چین کو راشن جا رہا پانچ سو لوگوں کو اس کی بھی بھی ٹائم دینا پڑے گا بھولمانی کرنی پڑے گی کہ آپ کی سکورٹی کریں ان سب سکورٹی کریں ان کو کہ اپنی شرابتی کار کھ دا آئیں اور آن اک بھائی چیز بھائی آدی بارہ مہین کی یہ لے جائے پھر اپنے بچھوں کو بھیج دیں کشی کو بھیج لیکن ایک دفعہ حضی لگ پہلے جھنکے بتیس لوگ پھارے ہو کیا تھا انتقال ہو گیا تھا ان کی کو اولادیں دیں رہیں کی یا کی بانجھے دیں رہے دیں گھروں پہ لفاقوں میں کیش رقم جا رہے تھی وہاں پہ وزیفہ دینے کی بچھے گھر اب کیا کیا اب الحمدللہ نو سو آئی آٹھ سو ہیں ایک قدم سے ہر پانچ تاہی کو اچھا تاہی کو سب کی وزیفہ جو ہیں وہ ان کے بینک اکاؤنٹ سے چلے جاسے کیا اشتر کوئی کسی کا کاؤنٹ نہیں کوئی سو سو چینج کیا گھر برا لگا اشترافہ بڑھتے گئے بننے کے مار ہم نے بھی کہ کہ اگر قیاد عبر برادی کو برنا گروپ بن رہا جو ساتھی اس وقت ان کے ساتھ جو 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 ان کے ساتھ جو 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 سو ہماری خالی جمعیت کے اندر یہ کام نہیں کرنے اور بھی کام کریں اس میں جیسے آپ نے دیکھا ایک چیز سے رہ گئی ہم نئی چیز کری کہ یہ پڑبانی بفرائی جو گوش کھاتے لیکن ان پانچ سو ساڑھے پانچ سو لوگوں جن کو ہر مہین راشت دے رہے ہیں ان کو گوش ملے گا پرجین ساتھیوں میں اپنی بفرائی سبھا فجر کی نماز سب سے پہلے کوپنگ رون میں ہوئی اور کوپنگ رون نماز پڑھ کے وہ نماز ہوئی وہ خسائی بینوں کو نٹالے اور آپ ہم مانیں گے ساڑھے بارہ ایک وقت تک ساڑھے پائنچ سو گھروں میں ہمارے ساتھیوں نے گوش کی ٹھہمیاں چیلال آلہ ٹاؤن دیلی کالیوں میں پہنچا دی ہماری اشایت ہمارے گھروں میں گوش مانی لیکن جن کے ساڑھے ہم نے چینج جانا کریں کرنا کیا ہمیں کرونا کے حضر جیسے بتایا ہم نے کرونا کے حضر جب معاملات ہوئی چلاتے رہے کہ الیکشن کرا ہو الیکشن کرا ہو ان تو کسی چیز کی برمانی تھی تذکور میں دکھوا تیس اکتوبہ اور الیکشن ہو جانے چاہیئے یہ شادیاں بننے سکول بننے سارے میری ہر بننے نارمولی چاہ سو تین سو سے جاتا کہ نہیں سکتے آپ کی گیارہ ہزار لوگ بیلیس ہے مارکٹر بننے دکانے بننے ان کو ایسا آتا الیکشن کرا ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہا ہے جمعیت کی دھجیاں اور دستور کی دھجیاں لیکن یہ نہیں بتا رہا ہے ان دنوں کے اندر جمعیت نے ان لوگوں نے کیا یا یقین مانے کہ جب بہت زیادہ خوف تھا خورب تمہیں تمہاری بیلی سے محبت ہے اپنے بچوں سے محبت ہے تم میری جاتا تھا ایک دفعہ جاتا تھا بڑی کچھل سے باست لگا کے راشن آرہا ہے بچہ گھومرے جوڑے مزار میں آواز گاڑی بھرکن لوٹ کر پھجھ رہی بیٹھے راشن تیار کر رہے تیار تیار جو کام کیا ہے کوئی اس کی مزید نہیں مزید جب بھی ذرمہ پڑی برادری کے لیے برادری خدمت کے لیے چلتے رہے اسپتال کی بات کرتے بی اچوائی اسپتال کی بات کرتے جب میں جنرل سیکرٹری تھا آئے جواب جنرل سیکرٹری تھا میں کیوں پہلے دن کیونکہ میں نے جانے دیلی قانونی اللہ اللہ ٹاؤن اتفاق ہی نہیں ہو رہا ہے گھر جانے کا میں جب لکھے گئے کہ یہ ہمارا ہوا بینچے پڑی گئی اس بینچوں پر خواتین لائن سے چالیس پچال بیٹھ ہی مجھ راستے میں نے پچھے یہ کون خواتین ہے کہ لیکن تھی یہ آئی گی کافتر ہو لی آئی گی کنسرٹر اپنا گائی نہیں گئی ان کے نمبر بڑھتے ہی آئے خدا خدا کے بندے ساتھ ساتھ آٹڑ مہینے کی پیٹ سے بیٹھ ہوئی بچیا اور اس کے پیشے جا کے جو ہول تھا آپ یقین کریں اس ہول کو کچھا کنبی بک لیا فزدہ کو لے کے آتی تھی وہاں کھانے کے لیے اور خالی پڑھا ہول کیا کر رہے تھے بھائی کہ دیں کہ نہیں یہ نہیں تھا آئیں بات کے میں سامنے کتی نہیں صلیقات جھوڑ بول رہے یہ اسی بات نہیں تھی اس کو چینج کروایا سی سی ٹھنگ لیا بنوایا اس وقت کیسا بھی جو احساب تھے وہاں پہ اپنی احساب کے ساتھ بنایا آج الحمدل اللہ میں فکر سے کہتا ہوں کہ بی جیسے ہماری منسٹر صاحب آئے ہمارے مرتضا باب صاحب آئے جو کوبٹ کا تھا وہ اپنا ویکسینیشن کا تو مرتضا باب آئے خوش ہو چکر اتنا اچھا اتنا خصورت انوائرمنٹ اندر آپ میں کام کیا ہو ہے تو سن گровمنٹ نے اس کو بہت نائز کیا اور میں سارے سینٹر میں ویکسینی ہوتی دی یہ واحد ہمارا سینٹر تھا جس ہر کمپنی کی ویکسین جی ہوتی وہ اسپیشل ہمارے ایسے اگرہ پیچھوں سے جب منسٹر کی خاتم ہماری میٹی ہوئی تو انہوں نے انسٹرکشن دے دی کہ یہ دلیلی والوں کہ یہ ویکسین کبھی نہیں کمپنی تو ہمیں کبھی بھی ہمیں مانگی ہم کو میری سوری برادری دیلی کالونی جنزہ ہم نے ریسپیکٹیبل میں ہال میں بٹھا کے جیسے آپ نے دیکھا وہاں کلین مغل میں وہاں ویکسینیشن کی جب اس وقت جب ایکس پو سینٹر میں صبح نماز کے ٹائن کے سینٹر پیروز گروہ کو دیں جائیں ایس کا بتایا آپ کو جو یہ ایس بنای ہمارے لڑکوں نے موبائل ایس یہ بہت بڑا کانگامہ ہے کہ یہاں سے ہماری چاہے دیلی میں بیٹھے ہمارے ساتھی یا لندر میں ہو یا امریکا میں ہوں ان کی ہوتی گبرازی کو کچھ دیلی بیٹھے آپ کو بتا ہے کہ آپ نے اپنے ایپ بٹن دبایا وہاں سے دیکھنے آگے اس مہینے کسی انتقاد ہوئے باپ کا نام خبر نمبر بلوک نمبر سارے آگئے اب آپ وقت سامنے جا کے پوچھنی کسی نہیں نہیں ہے آپ صرف آپ نے اس کا نام ٹائپ ہے آپ سارے اس کی ڈیٹیل میں جائی گی کووڈ کے اندر جو بدائے ہم نے دیلی کانونی کے دلی اس کے بعد ہم نے ریکرس کی کہ ہم سوسائی کے اندر ہم انجاز دے دیں کہ ہم سینٹر لگا لیں تو سنگ گورنمن سپیشلی اسپتال نہیں تھا لیکن انہوں نے ہمارے ہیڈ آفیس کو آلاؤ کیا کہ جی آپ سوسائی کے جو لوگ ہیں ان کو اپنے دفتر میں ویکسنیشن کر دیں تو ہم نے تین یا چار تین لفہ ہم نے سوسائی کے گرستان کے پاس ویکسنیشن سینٹر بلایا اور وہاں ہم ہمارے فاتی کو بچوں کو سب کو ہم نے وہاں کی اللہ والا ٹاؤن کی بات کرے اللہ والا ٹاؤن جب یہ پہلی دفعہ لے کے گئے اور یہ دکھایا میں زندگی میں پہلی دفعہ گیا اللہ والا ٹاؤن میں اور جب جیسی کاری کھڑی تری تو دیکھا نالا اوپن نالا چودہ پندرہ فٹ کا چوڑا اور گنگی خدبو آرہی دونوں طرف گائشی اسے پوچھا بھائی یہ نالے پر کیا مسئلہ ہے جی نالا تو برساتی نالا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے اس وقت میں نے بڑی کوشش کرنے کے بعد وسیم افتر صاحب میرے کراچی تھے ان سے میں نے بڑے ریکوش تھی ان کو تین دفعہ میں لے کے گیا اللہ والا ڈاؤن تین وزٹ کر رہی ہی اور وہ اوپن نالا تھا بارش کا کوئی گورنمنٹ اس کو علاو نہیں کر رہی تھی کہ آپ اپنی کونس ٹوپر میں جانا خطر ہے تو انہوں نے جا دی کہ جی اچھا ٹھیک ہے آپ ڈھکواتے ہم نے کہ ہم یہ نالا بنواتے روڈ آپ بنوا کے دیں گے جب نالا بن پہلے اجازت لی جب نالا بنوا آیا تو پھر لے کے آئے انہوں نے دکھئے انہوں نے نالا بنا دیا اب روڈ بنائی ہمارے سال چھے دیں بعد ایک سائٹ کا روڈ انہوں نے بنوا دیا پانی ہمارے جو سب کا مسئلہ تھا جو ہمارے مسوا تھے ایم دی وات سیوریج بورڈ پرسلی ان کو انوائیٹ کیا ان کو لگنے جائے بات کریں بات کریں اب ہم نے کرا سیوریج 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 پیسہ ایک بینیت پانی بی چاہیے اور پتہ نہیں کروڑا روڈ روڈ بی چڑھا تو اس وقت ہماری زبان برد خاموشی سے ہم واپس آئے اس کے بعد جس طرح کا نظام چل رہے وہ نظام چل رہا ہم نے پہنچیش کی کی یہ سیوریج کا نظام ہے وہ سیوریج کے نظام کس طرح کیا جائے تمہاری روپس کمیشنر کراچی کے میٹنگ کراچی ریکارڈ پہ کمیشنر کراچی نے ہماری روپس پر بھی جمعیت کو وہاں وارٹر بورڈ کے کم سی کے اور دوسرے اتاروں کے اس کو اپنیشنل آپ کرا دیں اس کا ڈیزل آپ دے دیں ہم نے کہا اچھا بھائی دیں کہ کیوں کہ جب تک وہ سکشن نہیں ہوتا وہاں سے پانی وہاں مین لالے پہ جاتا نہیں ہے اب ہمارے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ اس کو مین لالے پہ ملا جوئی دی آپ نے جا کے آنے بھائی پہلے سمجھو تو صحیح ہے کیا کسی گورنمنٹ کے لوگوں سے دے لو آپ جا کے ملتے نہیں اور اب بات کرتے ہو وہ ہم نے ذمہ داری کی آج دو سال ہو گئے دو سالے میں پوری اللہ والا ٹاؤن کا نہیں کوئی لوگا سے مغدوب بناور اس کے اطراف کی جتنی سیوریج کا بانی آ رہا ہے وہ جمعی پنجابی ستاگاہ دیلی کی ٹین جو ہے سک پیٹھ کے اور میت آلے میں ڈال دی ڈیلی چھے چھے گھنٹا وہ پپ کو چلاتے ہیں اگر دو دن بم خراب ہو جائے نا تو اللہ والا ٹاؤن کے اگرنا چلو جاتے مانگا اگرنا چلو جاتا یہ ساری چیزیں نہیں اس کو پر بس بار بارش کا میں یاد دلاؤں جیسے بارش انہیں نے کہا کہ بارش کے زمانے کے اندر پھر وہ فورم اور ان کی ٹیم نے کہا جی کھانا کھانا پکا پکایا دینا ہوگا میں نے کہا جو گھروں سے نہیں کر رہے تم کھانا کھانا کہاں سے دو گے کیا کرو انہیں ہمارا کھانا بس تو کر رہا ہے تو چار فٹ پالی کے اندر یہ قبضتان کی برسوں کے اندر کھانا بھر کے لے کے آئے اور اللہ والا ٹاؤن کے بندے جب بس کھڑی کری ہے تو تصویری خبر نام ہے نا وہ کہتے ہیں تصویری خبر نام ہے تو کہتا ہوں تصویری کام کیا تو تصویری چھکی ہے نا اللہ والا ٹاؤن جا کے کھانا باٹھ رہے تھے تو تصویر چھکی ہے آپ کہتے ہیں کہ ہاں جی اللہ گھنٹ نہیں گئے تھے تو وہاں بارش کے اندر ساری چاپ پھولے پانی میں کہتا ہے مجھے یہاں پڑھتا کہ بس یہاں یہاں رسکیو کرنے کے لیے ایک فیملی یہاں نے فون کیا کہ جی ایک فیملی یہاں کراچی ایڈنیسٹریشن کے ادر گلی میں چار فور پانی ہے گاڑی جا نہیں سکتی تو جمعیت کی بس رہی جی گئی تو اس فیملی کو یہاں سے رسکیو کر کے نکال کے ان کو کہاں جاں بھیجنا تھا ان کو بھیجا لیا تو مصل یہ کہ یہ ساری کوششیں ہم کرتے رہے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے جیسے آپ کو ابھی انہوں نے کچھ خبری دی کہ جی انشاءاللہ کراچی ایڈنیسٹریشن میں ہسپنٹل کو آپریٹ کریں گے لیکن آپ یہ سوچئے کہ وہ کون لوگ ہیں ڈونر جو یہ کہتے ہیں خورم یا مفتی طرح صاحب یا سنی پاہلوزی صاحب یہ یہ قانونوں روکائی کی چیز ہم لے رہے اور ہمارا نام لائے آپ چلائے آپ کا کام آہاں آہاں اس طرح ڈونر نے اپنا نام ظاہر ہی نہیں کیا اسی طرح ہمارے دوست ہاتھی ہیں دوسرے وہ یہ پریشان ہوتے ہیں تبھی کہتے ہیں کہ کس کے پاس ہے کبھی کسی بات نہیں ہے وہی جو ڈونر ہے وہ کہتا ہے میں الیکشن کے بعد فیصلہ کروں گا میں نے کس کو دینا ہے میں خود چڑھاؤں گا کمیٹی بناوں گا یا جنیت بناوں گا وہ اتاں ڈسیئن ہوگا ابھی تک ان کی طرف سے کوئی ڈسیئن نہیں ہے لیکن پھر بھی رنویشن جو اب ہو رہی ہے وہ ڈونر ہی اپنے انویوشن کیا یہ بھی تکلیف ہے کہ فرم شہزاد انویوشن کرانے کی کوئی جاتے ہیں آرے بھائی فرم شہزاد کی شکل کے اوبار کوئی جھو گا یا مخصفی طلاع کے اوپر ہوگا جونر نے اپنے بھروسے کیا ہوئے نا آپ پر کیوں نہیں کر لیتا نو بھروسہ دیلے تو رو پہ کی سٹی اسکین لیا ہے کیوں لیا ہے بھائی بھائی کسی نے بنوزہ کیا تھا جائے نا اب اطراب کیا ہوئے کہ سٹی سکین جو ہے وہ لیتے ہیں چار پانچ پرمو والی بھائی تم لیا کے نا جمعیت کے اسططان میں سٹی سکین نہیں تھا کسی نے دیرٹور کی سٹی سکین لگا دی اس بھی اطراب سوائے اس کے کہ یہ کیوں ہو گیا یہ کیسے ہو گیا اور اپنا اپنا ہی بتا رہے گا پھر ہم نے یہ بڑے بڑے کام کیا تھے اور یہ کام ہم آگے جا کے کیا کریں گے اب اللہ والا ٹاؤن کی کل کی تقریب ہے سن رہا تھا ہم نے جو اللہ والا ٹاؤن کیا تھا ایک لاکھ پچا ہزار سپیر فوٹ روڈ بنائے ہیں وہاں پر ایوی تھیٹ سے اور اب کمیٹمنٹ یہ ہے کہ باقی روڈ بھی ہمارے انشاءاللہ اللہ والا ٹاؤن کی اسی طرح منائیں گے تو وہاں کچھ ساتھیوں نے کھڑوں کا سوال کیا کہ جی بھائی کہ جو روڈ بن گیا اگر آپ لوگ آ گئے یہ تصاصل رکھیں گے اور کہ جی ہمیں تو کچھ پتا نہیں ہمیں اندر کا وعلوم نہیں ہمیں فنانشل پوزیشن پتا نہیں ہم آئیں گے فنانشل پوزیشن دیکھیں گے پھر بتائیں گے بھائی آپ منیجر کمیٹی کے میمبر ہیں آپ ہر مہینے اکاؤنٹس پاس کبتے ہیں آپ کو پتھا چیز کیا کر رہی تھی انسان سے بڑے ہو اور اب پبلک میں آنے کہتے ہیں مجھے اکاؤنٹس اب بہتا نہیں پیسے کیتے ہیں بس قائم بہت ہو گیا اور یہ باتیں ایسی ہیں کہ یاد آتی جائیں گی تو دل کی نکلتی جائیں گی لیکن بس میں یہ بات پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ نے جو دیکھیں ویجنز دیکھیں اور اس کے اندر ریپورٹ کے اندر دیکھا یہ وقاسی کرتا ہے کہ اس ٹیم نے جو ٹرام کیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کام تسلس کے ساتھ لگا ہے پھر وہ پھر پھر آ گیا سوری میں پھر پھوچ جاتا ہوں آئٹم آتے جاؤں ویجن کی بات ہوتی ہے میں نے کہا بھائی ویجن یہ تھا کہ آپ صرف ایک کام کر رہے ہیں ان دونرز کے بچوں کو تو آپ انوارف کریں ان دونرز کے جتنی بڑے بڑے لوگوں کے بچے ہیں وہ کبھی جمعیت کا ممبر بنتے ہی نہیں وہ صرف کوئی گزر کا اتخال ہو جائے جو جمعیت کے قبرستان کی پرچی دینے ضرور آ جائے گی اور دوسرا میں یہ بسی فرکی دینے آئے گی اس پانسپ کے ہم نے انکوکرات کے قبرستان کی پرچی کے علاوہ ان بچوں کو انوارف کریں کہ میمبر بڑے تو یہ کرکٹ لیگ اور کرکٹ لیگ انہوں نے اپنے کیمے بنائی تمام خرچے کیے اور یہ جو لیگ کے میچز ہیں یہ نیشنل اسٹریڈیم جیسا اسٹریڈیم ہے پھر ریٹ میں جو پچاس ہزار روپے وہ ایک رات کے دیتا ہے اور اس جمعیت کے بچوں نے کم سے کم ہے خانے دیس سے چالیس دن تک وہاں محجز ہوئے اور یہ جو کی تصویریاں میں دیکھی ہیں رات کے دو دو بڑے ختم ہوتے ہیں تین بڑے ہیں ان کی حسنہ اضائی کے لیے یہ ٹیم اور میں بھی وہاں ان کے ساتھ ہوتے تھے ٹاکے ہوں ان کو حسنہ اضائی ہو اور اس کے اندر لولمنٹ ہو خانتہ میرا خانے کافی ہوگیا آپ کو یہ سب کرو دو دین باتے اس نے اچھا یہ ریپورٹ پہ بھی اقراستہ بیسے نے یہ باتا لیں کہ یہ جمعیت کے پیسے نہیں چپی سپانس کے پیسے چپی ہے اس کے اندر یہ پیز رہا ہے جن روم سپانسرز کا جنہوں نے اس کو چھاپا ہے دو دین ماتے دی اگران عزیزی صاحب سلمان جمیل صاحب مختصر عبد المالک اور عاصف شکیل یہ چاروں اگر تشریف جائیں میں یہ چاہتا ہوں یہ چاروں ایسٹنگ اینکسین امران ہیں جو ہم چھپیس کے لیکشن کے بعد یہ در موجود ہیں یہ طرف ہمارا کر رہا ہے بھائی شبی آپ نے کچھ سوال کہے تھے کچھ جواب تو میں نے ویڈیو میں دیدے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ باقی جواب بھی کادمی مشاہدی بورڈ بھی ہے ہمارا اور بزنس فورم بھی بنے گا اور مواتین کے لیے بنے گا البتہ وہ دعولمان سے دوڑا سمیں اطلاف یوں کرتا ہوں بنائیں گے ضرور مگر دعایں کبھی آبان نہ ہوں ہمیشہ ہم اپنے اپنے واضح دین کو رنکیہ پر ضرورت نہ پڑھیں میں ان چار لوگوں سے گزارش کروں گا اوپر لیا ہے اور جب بھائی شبی نے اسمہ کا دواز لگائی تھی تو آج میں جاتا ہوں کہ ایک زوردار آواز میں اس نارے کا جواب دیجئے گا اسمہ شہد آواز کی زوردار نہیں تھی ہم نے یہ آواز بہت دور تک پہنچا رہی ہے پاکستان 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 ہم قوم ہیں ہم قوم ہیں ہم ملکشن اس سے نہیں رہ رہے ہیں ملکشن میں حصہ رہتے ہیں ہم لڑ نہیں رہے آپ جتنے ازام لگاتے جائیں آپ کا جتنا دن چاہے ازام لگانے کا لگاتے جائیں ہماری عمت نہیں ٹھوٹی گی ہم اپنا کام کرتے رہیں گے اسی رفتار کے ساتھ اسی طاقت کے ساتھ اسی اتحاد کے ساتھ جس سے ہم بہت دن سے کر رہے تھے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کیا کہتے ہو کل میرے گوست نے فیس بک پر